بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رؤوف الرحیم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبیکہ خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریک فی محاسینی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیم یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکہ عند حلول الحادث العممی رب صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبیکہ خیر الخلق کلہیم اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زورِ بیان ہمارا محبوبِ دو جہاں سے رشتہ ہے اسلِ ایمان محبوبِ دو جہاں سے رشتہ ہے اسلِ ایمان اس نام سے ہے روشن اب تک جہاں ہمارا ان دھندلکوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب ان دھندلکوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب کہ شیر ہو چکا ہے ہر بیرو جوان ہمارا اس نعرہِ رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشان ہمارا اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و اتمہ برہانوہ و عظم شانوہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رود السلام عرض کرنے کے بعد رن کے معفل محسنی علی سنت حضرت علامہ مولانا قاضی محمد مظفر اقبال رزوی صاحب زید مجدہو شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ علامہ خادم حسین رزوی صاحب زید مجدہو استاذ العلماء حضرت علامہ صحب زادہ محمد رضا مصطفی صاحب حافظ اللہ وآلہ وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مخدوم امم سیدنا حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ وآلہ کے قدموں میں ادارہ صلات مستقیم پاکستان زلال لاہور کے زیر احتمام ہم سب کو غائبانہ جنازہ سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میں دعا کرتا ہوں رب زلجلال ادارہ کے عراقین کی اس کاوش کو ان مشایخ اور علماء کی اس سرپرستی کو اور آپ حضرات کی اس شرکت اور محبت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے یقیناً بڑا ہی اہم موضوع تھا جس کی طلب اور تڑپ میں آپ اس جگہ پہ تشریف فرما ہوئے ہیں مجھے آپ کے وقت کی ایک ایک گھڑی کی قدر و قیمت کا احساس ہے میں اپنے موضوع کو انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور یہ بھی ادارہ کو سعادت میسر ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو مقالہ ابھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ وہ چھپ بھی چکا ہے اور تبرک کے طور پر آخر میں تقسیم بھی ہوگا اور بعد میں سٹالوں سے بھی آپ کو دستیاب ہوگا اسلام ایک دین فطرت ہے جس میں رب زلجلال نے ہما اقسام حقوق کا بیان فرمایا ہے اور پھر حقوق کی پابندی کا حکم دیا ہے اس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی حقوق العباد کے لحاظ سے کچھ وہ حقوق ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے تو اس کے وہ حقوق دوسروں پر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بجا آوری کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ حقوق اس کے ایسے ہیں کہ جب دنیا سے چلا جائے تو وہ حقوق اس وقت ان کی ادائیگی زندہ لوگوں پر لازم ہو جاتی ہے ان حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ اپنے رخصت ہونے والے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کی جائے رب زلجلال کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے دنیا میں دنیا داروں سے اگر کوئی مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس نے مانگنے کا حکم دیا اور بار بار مانگنے کے لیے اپنی طرح سے رحمتوں کے دروازے کھول دینے کا اعلان بھی کیا اسے مقصود ہے اسے محبوب ہے یہ پسند ہے کہ میرے بندے مجھ سے فوت شدگان کے لیے مغفرت کی بھیگ مانگیں قرآن مجید برحان رشید کی سورہ حشر میں آیت نمبر دس میں رب زلجلال نے اسی ہی بات کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کی شان بیان کی جو فوت شدگان کو بھولتے نہیں ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا فر لنا والی اخواننا اللذین سواقونا بالایمان وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں یعنی یہ شان ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان کو بھولتے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے اللہ ہمیں بھی بخش دے والی اخواننا ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے اللذین سواقونا بالایمان جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا ہمارے دلوں میں کھوٹ پیدا نہ کر لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لئے ربنا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اے اللہ بے شک تو بہت مہربان اور مہربانی اور رحمت فرمانے والا ہے دعا کا حکم ہے اور یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ ہم آل سنت و جماعت فوض شدگان کو نہیں بھولتے اگرچہ کسی کا وسال ایک دن پہلے ہوا یا ایک صدی پہلے ہوا یا چھے صدیاں دس صدیاں گزر گئی ہیں ہم ان کے لئے دعاؤں کا احتمام کرتے رہتے ہیں نمازِ جنازہ اور دعا میں فرق ہے اور بنیادی طور پر اس بحث کو سمجھنے کے لئے یہ چیزیں آپ اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں نمازِ جنازہ کا امام ہوتا ہے جبکہ محض دعا کے لئے کسی امام کی کوئی ضرورت نہیں امام کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی نمازِ جنازہ کے لئے قبلہ کی سمت میں کھڑے ہو کر قبلہ روح ہو کے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے جبکہ دعا کا کوئی قبلہ نہیں ہے یعنی کسی طرف بھی موہو آپ دعا مانگیں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی وہ دعا صحیح ہوگی نمازِ جنازہ کے لئے جس قدر وضو اور کپڑوں کی طہارت شرط ہے اس قدر نماز دعا کے لئے شرط نہیں ہے اگرچہ اچھا ہے کہ طہارت ہو اور بندہ دعا کرے لیکن اگر وضو نہ بھی ہوگا اس نے دعا کی ہے تو یہ نہیں کہ اس نے کوئی حرام کام کر دیا ہے اسی حالت میں بھی اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے نماز کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے قبلے کا ہونا ضروری ہے لیکن دعا کے لئے ان چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے آج جس وقت ہم اس موضوع کو سمجھ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں ہر نماز کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے فرض نماز چونکہ نفلی کی تو بات نہیں ہو رہی نماز جنازہ نفلی نماز نہیں ہے فرضی نماز ہے اور یہ علیدہ بات ہے کہ بعض کے ادا کرنے سے باقی کا ذمہ ساکت ہو جاتا ہے فرض کفایہ ہے ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے مثلا زور کا وقت وہ زور کی نماز کا سبب ہے اگر وہ وقت نہیں آئے گا تو نماز فرض نہیں ہوگی جو زور سے پہلے فوت ہو گیا تو اس پر زور فرضی نہیں تھی اس کا کوئی مواقضہ نہیں ہوگا ہر نماز کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے اور وہ وقت اس نماز کا سبب ہوتا ہے نماز جنازہ کا سبب کیا ہے فرضیت کا زور تب پڑھنا فرض ہو کے زور کا وقت آ جائے نماز جنازہ کی فرضیت کسی ہوتی ہے نماز جنازہ کا سبب جس کی وجہ سے نماز جنازہ لازم ہوتی ہے وہ ہے محلے میں کسی مسلمان کا دنیا سے رخصت ہو جانا اب جو قریب قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جہاں جہاں اطلاع پہنچ جاتی ہے وہ ایک نماز لازم ہو گئی ہے کہ وہ اپنی اس بھائی کو دنیا سے رخصت کرنے کے لیے اس کی عزت و تقریم کے لیے اسے غسل دیں اسے کفن پینائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کریں نماز جنازہ کی فرضیت ہی جس بنیاد پر ہے وہ ہے کسی فوت شدہ ڈیڈ باڈی کا معاشرے میں موجود ہونا اور وہاں پر مسلم امہ کے چند حضرات کا پایا جانا اس جسم کی عزت کے پیش نظر کہ وہ کسی عام حیوان کا جسم نہیں ہے اس کی تقریم ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا اسے کفن پینائے جائے گا اسے عدب سے چار پائی پہ اٹھایا جائے گا اور اس کی شان اس نفس مومنہ کی عزت و تقریم کے پیش نظر اس کو بغیر جنازہ کے نہیں نماز جنازہ ادا کر اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا جس بنیاد پر نماز جنازہ کی فرضیت ہوئی اور جس بنیاد پر غسل و کفن کے بعد اس کی نماز پڑھنا لازم ہے وہ سارے کا سارا ایک ایسے جسم کا موجود ہونا ہے جو دنیا میں حالت ایمان میں موجود رہا اب روح نکل گئی ہے لیکن ایمان چونکہ اس جگہ جلوہ کر رہا ہے لہٰذا اس جسم کی عزت ہے اسے ہیوانوں کی طرح پھینک نہیں دیا جائے گا اس کی چارپائی بھی بڑے عدب سے اٹھائی جائے گی اور پھر عبادت تو یقیناً اللہ کی ہے ہر نماز کی اندر لیکن مقصود اس کو سامنے رکھ کر اس کی عزت ہے اس کا احترام ہے اور اگر وہ خود نہیں تو کم از کم اس کی قبر تو موجود ہو ان چیزوں کا حدیث شریف میں احتمام کیا گیا لہٰذا اس تحسیسی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح طور پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ جس بنیاد پر نماز جنازہ کی فرضیت ہوئی جس بنیاد پر امت مسلمہ کے افراد کو عزت و تقریم کے ساتھ زیر خواہ کیا جاتا ہے وہ ان کے جسم کا میسر آ جانا ہے اور جب جسم ہوگا تو غسل ہوگا جسم ہوگا تو کفن ہوگا جسم ہوگا تو پھر نماز جنازہ ادا کی جائے گی اس بنیاد پر وجود میت کا ہونا ضروری ہے اگر میت موجود نہیں ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہاں تک بھی احتمام کیا ہے کہ جہاں وہ ستارہ غروب ہوا ہے جس مٹی میں اس کو دفن کر دیا گیا ہے اس پر جا کر بھی محبوب علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کر کے وہ جو ساری دنیا کو اٹانے آئے تھے کہ ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ایک قبر پر جا کر جب محبوب علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اگر ضائع بانہ جائز ہوتا تو جہاں خبر ملی جا جہاں اپنی علم سے جان لیا وہی نماز جنازہ ادا فرما دیتے قبر پر جا کر کھڑے ہو کر اس بات کو واضح کیا اگر بدن خود لوگوں کا جلوہ گر ہے اس جگہ کی بھی ایک عزت ہے اور محبوب علیہ السلام نے اس جگہ جا کر بھی نماز جنازہ ادا فرما دی ہے محتشم سامن حضرات مجھے اس سلسلہ میں بھی لوگوں کے پیغام موصول ہوئے کچھ لوگوں نے کہا مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا آپ احتمام کر رہے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ اصل یہ جنازہ کا مسئلہ نہیں یہ ایک اس کا حصہ ہے انٹرنیشنل لیول پر اور گلوبل ویلی کے اندر مسلم امہ کے سامنے ایک نام نہاد روشن خیالی کا افریت موں کھولے ہوئے ہیں اور ہر وقت وہ ہم پہ حمل آور ہے اس کا اثر اندرونی محاذ پر بھی ہو گیا ہے جیسے بیرونی محاذ پر ایک نام نہاد روشن خیالی ہے ایسی اندرونی محاذ پر بھی ایک نام نہاد روشن خیالی ہے فکر آوارہ ہے کہ جو اس تلاش میں ہے کہ کوئی نئی بات کر کے مسلم امہ کے تعامل کو دفن کر دیا جائے اور وہ حدود جو صدیوں سے بنی آ رہی ہیں ان کو ملیا میٹ کر کے ہم یہ ظہر کریں کہ ہم نے ایک نئی چیز پیش کر دی ہے اور ہم نے ایک لوگوں کو سہولت فرام کر دی ہے اس فکری آوارہ گردی کے سامنے بند باندنا بھی مقصود تھا پتا چلے کہ حضرت داتا گنج بک شجویری رحمت اللہ علیہ کی بنائی ہوئی حدوں کو ہم مٹانے نہیں دیں گے اور اپنے پوری امت جو خلفاء راشدین سے لے کر حضرت امام احمد رضا بھیروی رحمت اللہ علیہ تک انہوں نے اپنے افکار علیہ سے جس گلشن کو سہراب کیا ہے ہم اس گلشن کی کسی خزان کو اس گلشن کی طرف آنے نہیں دیں گے اپنی صلاحیتیں اپنی جان تک وار کر انشاءاللہ ہم گلشن اسلام پر حفاظت کا پہرہ دیتے رہیں گے چونکہ ٹائم مقتصر ہے نعروں میں ٹائم بہت سا کٹ جائے گا اس کی ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں حج ایک فریضہ ہے اب سے فرض ہوا ہے اس وقت سے لے کر اس سال تک ایک مسئلہ حج میں اتفاق کی رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے واجب کو ترک کر دیتا ہے تو اس پر دم لازم آ جائے یہاں تک کہ دو سال پہلے جو لٹریچر سعودی حکومت نے تقسیم کیا رہنمائے حج اور دلیل الحاج کے نام سے مکتب تعبونی نے اس میں بھی یہ لکھا ہے اگر کوئی حج کا واجب چھوڑ دے پوسے دم دینا ہوگا ایک سال پہلے تک یہ شریعت تھی لیکن اس سال حج کے موقع پر تقریباً تیئیس لاکھ کی تعداد میں ایک کتاب تقسیم کی گئی جس کا نام عربی میں افعال ولا حرجہ اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے حج میں شریعت کی اس ساتھیں اس کتاب کے اندر جس کو چھبیس زبانوں میں ٹراسلیشن کر کے اس کی اس کو حجیوں کے اندر تقسیم کیا گیا اس کے صفحہ نمبر پینتیس پر یہ جملہ لکھا ہے عمال حج کے لحاظ سے اس مسنف نے یہ کہا تاہم کسی مرفوع حدیث میں واجب چھوڑنے پر فیدیہ یا دم کا ذکر نہیں ہے لہذا واجبات حج جو عمرہ کے چھوٹنے پر دم کا واجب نہ ہونا میرے نزدیک صحیح تر کول ہے واجبات حج کے ترک ہونے پر دم کا لازم نہ ہونا میرے نزدیک ایک صحیح ترین کول ہے صحابہ کرام علیہ مردوان سے لے کر پچھلے سال تک واجب واجب رہا اب کس کو اتھالٹی ملی کہ اس نے ایک سال میں واجب حضم کر دیا اور پھر کتنی غیر ذمہ دارانہ روش ہے کہ وہ المدینہ اخبار کی ریپورٹ کے مطابق چوبیس لاکھ تعداد میں اس کتاب کو شائع کیا گیا اور اس کو تقسیم کیا گیا تو اس طرح ہر محاذ پر ایسا ہو رہا ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ حدود اور وہ مقدس جو ہمارے اسلاف نے قرآن و سنت سے جو تعلیمات آ رہی ہیں ان کو مٹایا جائے ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے نہیں نہیں زندگی آرزی بھی ہے زندگی بے وفا بھی ہے مگر حق ہمیشہ کا ہے اور حق وفادار بھی ہے اس واسطے ہم نے اس کو اپنے اوپر فرض بھی جانا اور قرض بھی جانا اور ہم نے ان لوگوں کو کہا مسئلہ اولا یا خلاف اولا کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کل تک اس ملت کا جو شعار رہا آج ہماری آنکھوں کے سامنے اس پر وار ہو جائے اور ہم کہیں ہوئی کچھ نہیں 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 ایسا نہیں ہوگا یہ اسلاف کی دی ہوئی حرارت ہے اور ان کا دیا ہوا فیض ہے بھرے صغیر کے سب سے بڑے حنفی حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی دیلیز پر اس اجتماع کو منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا اگر فکر حنفی کے بغیر داتا صاحب کا گزارہ نہ ہو تو میں اور تم کس باقی مولی اس واسطے میں اس ملت میں چھپے ہوئے ان مفکرین تک بھی اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں جو اسلاف کے موقف کو چھوڑ کر سرکشی پہ اتر آئے ہیں یہ ہمارا سیمینار پہلا سیمینار نہیں ہے ہم وہ تمام لگزشیں ان پر امت کو متعلق کریں گے کہ کہاں کہاں ہمارا نام لے کر ہمارے اسلاف کا نام لے کر پھر ان جدود کو مٹایا جا رہا ہے انہیں پتا نہیں ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی تعلیمات میں واضح کیا کہ ایک کام اگرچہ وہ ایسا ہی ہو کہ معمولی طور پر ناجائز ہو لیکن اس کو اگر غیر اپنا شعار بنا لیں تو اس کو روکنا صرف جائز ہی نہیں ہوتا لازم ہو جاتا ہے اس بنیاد پر ہم کسی سخصیت کے لحاظ سے نہیں کہ فلان کا جنازہ پڑھا گیا غیبانہ تو ہمیں اس سے کوئی دشمنی ہم اس امانت کی وجہ سے جو خلفہ راشدین نے سپرد کی ہے جو بدری سے آبا نے جو انساروں مہاجرین نے جو تابین تبا تابین نے اس پوری امت کا جو تعمل رہا ہے آئیمہ عربہ کا جو تعمل رہا ہے ہم وہ لوگوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دین بیسے کے زور پر بدل دیا جائے اور پراپو گنڈے کے زور پر اس کو بدل دیا جائے نہیں نہیں پھول ہے کسی کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا محتشم سامین حضرات غائبانہ نماز جنازہ سے پہلے نماز جنازہ کا مختصر سپس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا آغاز کیا ہے اززخیرہ جو فیقہ مالکی کی بہت بڑی کتاب ہے اس کے اندر امام شاہم الدین احمد بن ادریس قرافی نے یہ لکھا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کے لخت جگر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس جنت سے کفن لائیا گیا خوشبو لائی گئی وَنَازَلَتِ الْمَلَائِكَةُ فَرِشْتِ اُتْرَے فَغَسَلَتْوْا اُن کو غُسَلْ دیا سُمَّا قَفَّنَتْوْ بِذَالِكَ الْقَفَنْ پھر وہ جنتی قفن پہنایا وَحَنَّتَتْوْ بِذَالِكَ الْحَنُوتْ اور پھر وہ جنت والی خوشبو لگائی وَتَقَدَّمَ مَالَكُمْ منہم ایک فرشتہ آگے کھڑا ہو گیا فَجَعْلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ حَزْتَ آدمِ الْحَسْلَامِ کو سامنے رکھ لیا وَصَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ خَلْفَهُ اور پیچھے فرشتوں نے کتارے بنا لیں صفے بنا لیں وَصَلُّوا عَلَيْهِ اور ان کی ان کی شان کے مطابق نمازِ جنازہ ادا فرما دی یہ آغاز ہے نمازِ جنازہ کا اور ایک روایت میں تو یہاں تک لکھا ہے جس کو تحفت الحبیب الاشرح الخطیب خطیب شربینی کی کتاب کی جو شرح ہے اس میں شیخ سلمان نے یہ لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس وقت اترے حضرت شیعر علیہ السلام نے کہا سلِعَلَيْهِ جماعت تم کرواو فَقَالَ لَهُ جِبریل اَنتَ مُقَدَّم نہیں جماعت تم کرواو فَسَلِعَلَى عَلَيْهِ اپنے والد کی نمازِ جنازہ تم پڑھاؤ فرشتے پیچھے کھڑ فَإِنَّهَا سُنَّتُكُم شیص ہم جا رہے ہیں ہم نے تمہیں سکھا دیا ہے تمہاری اس کا آغاز کیسے ہوا تحفت الحبیب الاشرح الخطیب میں موجود ہے شورعات بالمدینہ تی لابی مکت فِسَّنَةِ الْعُولَى مِنَ الْحِجْرَةِ ہجرت کے پہلے سال مدنی زندگی میں اس امت میں نمازِ جنازہ پڑھنے کا آغاز ہوا بلکہ امام فاقہانی مالکی نے تو یہاں تک لکھا ہے ہیا من خصائصِ حازِ الْعُمَّةِ نمازِ جنازہ اس امت کے خصائص میں سے دورِ جدید کے بہت بڑے محقق وحبہ زہیلی نے الفِقُ الْإِسْلَامِ وَعَدِلَّةُ تُحُو کے اندر بھی اس کو اس امت کی خصوصیت قرار دیا ہے لیکن بندہ ناچیز یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ مطلقاً نمازِ جنازہ اس امت کی خصوصیت کہنا یہ مشکل بات چونکہ پہلی امتوں میں نمازِ جنازہ کا تصور موجود رہا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی ذکر ہوا تو اس لحاظ سے اس کو خصوصیت کہا جا سکتا ہے ان شرائط کے ساتھ ان ارکان کے ساتھ اس قیفیت کے ساتھ جو ہم جس طرح نمازِ جنازہ ادا کرتے ہیں جتنی تکبیریں پڑھ کے اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس امت ہی کی خصوصیت ہے سب سے پہلے کس کی نمازِ جنازہ ادا کی گئی حضرت براہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں سب سے پہلی نمازِ جنازہ ان کی ادا کی گئی براہ بن معرور کے بارے میں زہبینِ سیعر عالمِ نوبلہ میں لکھا ہے کہ بیعتِ اقوال اولہ میں جو پہلی بیعت کی تھی مدینہ شریف کی انسار نے مکہ شریف جا کر اس میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہلی بیعت میں سب سے پہلے ان کا ہاتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں موجود تھا اور اتنا ان کو محبوب علیہ السلام سے عشق تھا کہ جس وقت ان کا وصال کا وقت قریب ہوا ابھی محبوب علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ شریف نہیں پہنچے ہوئے تھے حضرتِ براہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت کر دی گھر والوں کو کہ میرے پورے مالکہ کے تین حصے کر دیے جائیں ایک حصہ فی سبیل اللہ ہو اور ایک حصہ جب میرے محبوب آئیں تو ان کو دیا جائے اور ایک حصہ میری اولاد میں تقسیم کر دیا جائے اگرچہ اس وقت ابھی کملاوی تبدیل نہیں ہوا تھا مگر انہوں نے وسیعت کی کہ میری قبر یوں بنے کہ میرا چہرہ کعبت اللہ کی طرف رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کے مکمل حالات الاسحابہ میں اور سیر علام نوبلہ میں اور طبقات ابن سعد میں یہ موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں محبوب علیہ السلام کے حجرت کرنے سے ایک مہینہ پہلے ان کا مدینہ شریف میں وصال ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں پہنچے تو محبت کا احساس تھا میرے محبوب علیہ السلام قبر پہ تشریف لے گئے قبر پہ پہنچے مہینہ گزر چکا تھا قبر پہ پہنچے اور یہ جانا بھی میرے محبوب علیہ السلام کا اس بات کی وضاحت تھی وہ اور ہیں جو مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں جن کے عشق میں جن کے سینوں میں محبوب علیہ السلام کی نورانیت ہے ان کے جنازے اس انداز میں پڑے جا رہے ہیں اور یہ بھی محبوب علیہ السلام کی خصوصیت ہے اتنی دیر بعد چونکہ سرکار تو جان لیتے ہیں کہ قبر میں قبر والے کی حالت کیا ہے عمومی طور پر اگر کسی کا نہ پڑا جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے تو علاقے کی نوعیت کے مطابق تقریباً تین دن تک وہ قبر پر بھی جنازہ ہو سکتا ہے لیکن یہ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ میرا صحابی اس کا جسم کس انداز میں موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام ذہبا ہوا واسحابہ فصل علا قبرہ وإنہا اول اول صلاة سلیت فی المدینہ فی الاسلام میرے محبوب علیہ السلام قبر پر تشریف لے گئے صحابہ بھی ساتھ تھے اور یہ پہلی نماز ہے شیخ سلمان نے اپنی رویت میں لکھا جو مدینہ شریف میں اسلام کی تاریخ میں ادا کی گئی حضرت براہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ کا حکم جو ہے وہ مسلسل موجود رہا چونکہ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ زیادہ تر حدیث نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ہے کہ اس کو مخالفین بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے حب شاہ کے اندر فوت ہو جانے والے ایک صحابی اپنے ایک غلام کی نماز جنازہ ادا کی ہے لہٰذا ہم بھی کریں گے اس کو چونکہ دلیل بناتے ہیں اس وقت سے اس کی مختصر سی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسحما بن ابحر ہے عربی زبان میں آپ کا نام عطیعہ ہے اور نجاشی آپ کا لقب ہے جیسے حب شاہ کے ہر بادشاہ کو ہی نجاشی کہا جاتا تھا امام زہبی نے کہا وہ من وجہ صحابی ہیں اور من وجہ تابی ہیں یعنی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کسی نے صحابی کہا تو اس نے بھی غلط نہیں کہا اگر کسی نے تابی کہا تو اس نے بھی غلط نہیں کہا وہ ایک لحاظ سے صحابی ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی ظاہری حیات میں انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور چونکہ زیارت نہیں کر سکے اس لحاظ سے ان کو تابی بھی کہا جاتا ہے وہ عظیم بادشاہ جن کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے یہ کہا تھا نبوت کے اعلان کا پانچمہ سال تھا فرما انہ بِعَرْدِ الْحَبَشَاتِ مَالِكَ لَا يُزْلَمُ أَحَدٌ اِنْدَهُ میرے صحابہ حبشاہ کی سرزمین پر ایک بادشاہ ہے وہاں کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا فَالْحَكُوْ بِبِلَادِهِ تو اس کے شہر میں چلے جاؤ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَا جَعُونَ وَمَخْرَجَا مِمَّا أَنْتُمْ فِيْهِ یہ جو مکہ شریح میں تم پہ تشدد ہو رہا ہے اور حالات بڑے تنگ کر دیئے گئے ہیں اس وقت تک کہ کوئی فراخی پیدا نہیں ہوتی حالات نہیں تبدیل ہوتے میرے صحابہ میں تم اجازت دیتا ہوں تم اس سرزمین پہ چلے جاؤ جو حوشاکی سرزمین ہے جہاں ایک عادل بادشاہ کی حکومت ہے اور وہاں کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا تم جاؤ وہ عادل بادشاہ تمہارے لئے پناہ کا بن جائے گا سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پہلی ہجرت کی پھر دوسری ہجرت اور پھر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلی ہجرت کے بعد قریش مکہ کا وفت پہنچ گیا کہ ہمارے لوگ ہیں ماظر اللہ مفرور ہیں تمہارے پاس آگئے ہیں ان کو واپس کر دو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا موتا کی جنگ میں تیار لقب بعد میں پڑا ان سے بلا کے پوچھا کہ یہ جو تم جس دین کو مانتے ہو وہ کتاب کیا ہے اور کیا تم پڑھتے ہو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ مریم علیہ السلام کی چند آیات پڑھیں تو حضرت نجاشی بول اٹھے کہنے لگے خدا کی قسم ہے جو روشنی حضرت موسی علیہ السلام لے کے آئے تھے وہی روشنی اس کلام میں موجود ہے اور رب کی قسم ہے میں یہ لوگ تمہارے سفرد نہیں کروں گا بلہ اکا دو اور مجھے کوئی فراد بھی نہیں کر سکے گا کہ کسی داؤس فریب سے مجھ سے یہ بندے واپس لے جائے نہیں دوں گا ان کے لئے یہ زمین کھلی رہے گی اور اس زمین میں چین کا سانس لیتے رہیں گے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاخر مدنی زندگی میں چھے ہجری کو ان کو خط لکھا چھے ہجری میں کہاں وہ نبوت کے اعلان کا پانچمہ سال اور کہاں جا کے مدنی زندگی کا چھٹا سال چھٹے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عمیہ زمری کے اوپر ایک خط دے کر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا جب خط پہنچا تو بڑے مزے کی بات ہے امام اینی نے امدت القارم یہ لکھا ہے فآخذا کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوعدہو علا اینے حضرت نجاشی نے خط آنکھوں پہ رکھ لیا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے خط کو آنکھوں پہ رکھا وَنَازَلَا أَنْ سَرِیْرِهِ تَخْت سے اُٹھ کے نیچے بیٹھ گئے تَخْت سے اُٹھے نیچے بیٹھ گئے فجالہ سالہ الارض زمین پہ بیٹھ گئے تَوَادُ عَن آجزی کرتے ہوئے آجزی کرتے ہوئے ایک بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکوں گا آج جس وقت اُشحا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مستی میں چلتے چلتے وہ شہرِ شفاعت نگر مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے روزہ پاک کے سامنے ہاتھ باندھ کے عدب سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طبقہ کہتا ہے یہ ایسے ہاتھ نہ باندھو اکڑ کے کھڑے ہو جاؤ یہ آجزی تم کر رہے ہو آجزی کر رہے ہو توازو یہاں نہ کرو یہ تو عبادت بن جائے گی کیا عشق ہے اس عشق صادق کا جس نے محبوب کے خط کے سامنے ہاتھ باندھ لیے اور بلا وجہ وہ جنازہ نہیں پڑا گیا ابھی آئے گا چار پائی اٹھ کے سامنے آگئی من توادہ للہ رفع اللہ جو اللہ کے لئے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے خط پر اتنا عدب خط کا اتنا احترام تخت سے اٹھے نیٹے بیٹھ گئے توادوان آجزی کے لئے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد جوابی خط لکھا اے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عن کا کیا عشق ہے تمہارا کہنے لگے اما بعد فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو صلات کے بعد یہ سیرت ابن حشام میں بڑا تفصیلی خط ہے میں تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہہ رہے ہیں يَا رَسُولَ اللَّهُ حَوشہ سے قَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم محبوب میرے تمہارا خط مجھے پہنچا ہے فما زکرت من عمر عیسیٰ جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ یہ عیسائی تھے پہلے عیسائی حکومت تھی اور جو تم نے محبوب شان بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوا رب السماع والرد مجھے آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے اِنَّا عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو آپ نے بیان کی ہے اس سے ایک دھاگہ بھی بڑھ کے نہیں ہے سفروق وہ معمولی سا دھاگہ جو خجور کی گٹھلی میں دوسری سائیڈ میں ہوتا ہے اتنا بھی نہیں زائد آپ نے بالکل مکمل بیان کر دیا ہے وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بَعَسْتَ بھی عِلَيْنَا جو پیغام محبوب تمہارا پہنچا ہم نے جان لیا فَأَشْحَدُ عَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صادقا مصدقا او مصدقا آپ سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی جا رہی ہے وَقَدْ بَعَيَاتُكَا محبوب میں تمہارا ہو گیا تم مل گئے تو دولتے کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد قَدْ بَعَيَاتُكَا میں نے یہاں بیٹھے بیعت کر لی کیسے؟ بَعَيَاتُ ابن عمے کا تمہارے چچا کے بیٹے جعفر جو یہاں موجود ہیں میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے وَاسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان کے ہاتھ پر میں جھک گیا ہوں میں اللہ کو ماننے والا بن گیا ہوں اب وہ جان رہے ہیں کہ جب تک آپ کے آنے کے بعد آپ کو نہیں مانا جائے گا تو اللہ کو ماننا بھی ہمیں کوئی فیدہ نہیں دے گا میں اب اللہ کو مان گیا ہوں اگرچہ اہلِ کتاب اور عیسائی پہلے بھی تھے کہیں اب میں نے رب کو مان لیا ہے وَقَدْ بَاستُ عِلَيْكَ ابْنِ محبوب میرے میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں وَإِن شِيْتَ عَتَيْتُكَ بِنَفْسِ فَعَلْتُ اگر آپ چاہیں گے وقت ملے گا خود بھی حاضر ہو جاؤں گا فَإِنِّ اَشْحَدُ اَنَّمَا تَكُولُ حَقْ میں یہ گواہی دیتا ہوں جو فرماتے ہو سچ فرماتے ہو وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ یہ عاشق صادق کا خط تھا سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سنا قبول فرما لیا مواحبِ اللہ دنیا میں یہ خط پورا موجود ہے اور محبوب علیہ السلام نے جتنا نوازہ حضرتِ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انداز میں نے نوازہ وہ ابھی سب کچھ آگے بیان ہونے والا ہے حضرتِ قائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں ابو دعوت شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہتی ہے لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِ جب حضرتِ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا كُنَّا نُتَحَدَّسُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَا عَلَى قَبْرِهِ نُور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہر وقت حضرتِ نجاشی کی قبر پہ نور نظر آتا ہے حضرتِ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں نوہ ہجری میں ان کا وصال ہوا نصیم الریاض میں اور اس کے علاوہ شفاہ میں اور باقی کتابوں میں تفصیل سے یہ موجود ہے سید عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پسند کیا ہوا تھا کہ ان کی وصال کی خبر بھی خود نشات فرمائی اور صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی نمازِ جنازہ ادا فرماتی چونکہ حدیث میں یہاں پر حبشا کا بھی ذکر آئے گا تو جغرافیائی طور پر اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے لفظِ حبشا کا اطلاق ایتھوپیا کے ملک پر بھی ہوتا ہے اور وہاں کے ہر باشندے کو بھی حبشا سے تعبیر کیا جاتا حبشی کہا جاتا یہ برعاظم افریقہ کا مشرقی حصہ ہے یہ قدیم عیسائی سلطنت تھی یہاں نجاشی حکمرانوں کا زمان حکومت پہلی صدی قبل مسیح سے لے کر چھٹی صدی ہجری تک تقریباً بارہ سو سال تک محیط رہا مکہ شریف کے جنوب مغرب میں تقریباً ایک سو کلومیٹر پر دور بہیرہ قلزم کے ساحل پر ایک بندرگاہ ہے جس کو شعبہ کہا جاتا ابھی بھی مکہ شریف میں آپ جائیں تو شعبہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ مکہ شریف سے جنوب مغرب کی سائیڈ میں جنوب مغرب کی سائیڈ میں ایک سو کلومیٹر پر شعبہ کی بندرگاہ ہے اور یہ وہ بندرگاہ ہے جہاں سے صحابہ اکرام علیہ مردوان کشتی پہ بیٹھ کر اپنے محبوب کے فراق کو برداشت کرتے ہوئے ہم شاروانہ ہو گئے تھے شعبہ سے جدہ اتنا ہی دور ہے جتنا مکہ شریف سے شعبہ دور ہے تو یہ مکہ شریف سے جنوب کی طرف اور پھر آگے حبشہ مزید جنوب کی طرف ہے یعنی یہاں صحابہ اکرام علیہ مردوان بیٹھے ہم نے مکالہ میں وہ پورا نقشہ شاہ کر دیا ہے اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ نصف دینار کرایا دیا تھا ہر صحابی نے اور نصف دینار کرایا دے کر اترے تھے طولن وہ حیرہ کلزم کو تہہ کرتے ہوئے مصوہ کی بندرگاہ پر جو حبشہ کا علاقہ جہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور وہاں سے تقریباً دو سو کلومیٹر چلتے ہوئے اکسوم شہر میں پہنچے پیدل اکسوم شہر میں جہاں حضرت نجاشی کا کیپیٹل تھا اور وہاں وہ موجود تھے اس طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان نے سفر کیا اور یہ ذین میں رہے کہ مکہ شریف سے ایک ہجرت جو ہے وہ شمال کی طرف ہوئی ہے اور ایک ہجرت جنوب کی طرف ہوئی ہے اور مکہ شریف سے یہ جو ہجرت کا سما ہے اب اس میں جس وقت زمین سمٹے گی آگے دلائل میں آئے گا تو ایک بار سمٹی ہے کیسے جنوب سے سمٹ کے شمال میں آئی ہے اور ایک بار شمال سے سمٹ کے جنوب میں آئی ہے کیوں جنوب میں آئی کیوں سمال میں آئی اگر محبوب جنوب میں ہے تو سمٹ کے جنوب میں چلی گئی اور محبوب شمال میں ہے تو سمٹ کے شمال میں چلی گئی اس مقام پر اب حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو حدیث شریف ہے وہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں ابو دعوز شریف میں اور ترمزی وغیرہ ساری کتابوں میں نسائی شریف میں موجود ہے ان ابی حرائرہ تا رضی اللہ عنہ قال نعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اصحابی النجاشی سم تقدم فصف علی خلف فصف خلفو فقبر اربع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے خود خبر دی صحابہ کو کہا چلو بہر اور پھر صفیں بنا لیں ان کے آگے تشریف فرما ہوئے جماعت کرائی اور چار تکبیریں پڑھ کے اپنے اس عاشق کی نماز جنازہ مکمل فرما دی حدیث نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جوابات آج اصل ہمارا موضوع ہے کہ یہ پیش کر کے کیا یہ کہا رہا سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھا تھا تو ہم بھی پڑھ لیں گے ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے اور حوالوں سے بیان کریں گے کہ نہیں ہر کسی کے یہ بس کا معاملہ نہیں ہے یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے جن کی اتھیلی پہ دنیا رائی کے دانے کی طرح ہو ان کے لیے کیا کیا حبشہ اور کیا جنت وہ دیکھتے ہیں تو سب کچھ دیکھتے ہیں انہوں نے کسی کا غائبانہ نہیں پڑھایا دیکھا ہے پڑھا دیا ہے یہاں پر میں نے مجموعی طور پر چار جواب دیئے ہیں ہر جواب میں پھر مختلف شکے ہیں اور چونکہ مجمع عوام کہہ لیکن میں سمجھتا ہوں ہر ایک شخص کو یقیناً سمجھا رہی ہوگی آواز پہنچ رہی ہوگی بالخصوص علماء اور یہ جو یہ اقابر تو ویسے تشریف فرما ہے انشاءاللہ تصدیق کے لیے لیکن جو میرے بھائی طالب علم ہیں خطبہ ہیں وہ ضرور اس رسالہ کو لے کر ایک ایک جمعہ ضرور پڑھائیں اپنی اپنی مسجد میں تاکہ پتا چلے کہ حضرت داتا گنج بخش جویری رحمہ اللہ تعالی کی دہلیز کا فیضان ہر جگہ تقسیم ہو رہا ہے یہاں پر پہلا جواب یہ ہے کہ لفظ سلات آیا ہے اور لفظ سلات میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد نماز کے جنازہ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد دعا ہو دعا ہو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یقیناً دعا ہی مراد ہے لیکن ہم احتمال بیان کر کے مخالف کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دلیل تو کسی لحاظ سے بھی تمہیں کام نہیں دے سکتی اذا جا الہتمال باطل الاستدلال یہاں تو باقاعدہ احتمال ہے دعا کا لہذا یہاں سے تم جنازہ نماز جنازہ اور غائبانہ اس کو تم ثابت نہیں کر سکو گے اس مقام پر امام علاو الدین ابو بکر بن مسعود کا سانی جو پانچ سو ستاسی ہجری میں جن کا وصال ہوا انہوں نے بدائے اس سنائے میں یہ لکھا ہے اما حدیث النجاشی فیحتامل انہو دعاون حدیث نجاشی میں یہ احتمال ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ملا کے دعا مانگی تھی لینہ السلاة تذکرو ویرادو بھی دعا اس واسطے ہے کہ لفظ سلاة کاربی زبان میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد دعا بھی لیا جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اب لفظ سلاة ہے مگر نماز مراد نہیں ہے دعا مراد ہے ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کے کتاب الجنائز میں موجود ہے اور یہ حدیث بڑی غور سے اس کو سنے کی ضرورت ہے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نرویت کرتے ہیں اِنَّ اَنْ اَقْبَةَ بِنِ عَامَرَ اَنَّ النَّبِيَةَ صَلَّى اللَّهُ لَهُ سَلَّمَ خَرَاجَ يَوْمًا میرے محبوب علیہ السلام ایک دن مکہ مدینہ شریف سے باہر نکلے فَسَلَّا عَلَى أَهْلِ اُحْدٍ سَلَاطَهُ عَلَى الْمَيِّد کئی سال گزر چکے تھے تو شہدائے اُحد کے مزارات پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے وہ دعا مانگی جو میت کے لئے جنازے میں مانگی جاتی ہے وہ دعا جا کر مانگ دی اب یہاں پر جو دعا والا لفظ ہے علامہ احمد بن محمد قستلانی کہتے ہیں اَمَّا حَذِي صَلَاطُ فَالْمُرَادُ عَلَى دُعَى اس حدیث میں جو شہدائے اُحد کی قبروں پر جا کر محبوب علیہ السلام نے جس جو صلات ادا کی تو وہ کیا تھی وہ کہتے ہیں فَالْمُرَادُ عَلَى دُعَى اس سے مراد دعا ہے وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَلَى صَلَاطَ الْجَنَازَةَ الْمَحُودَةَ اس سے مراد نمازِ جنازہ نہیں ہے اب وہاں پر بھی لفظِ صلات آیا ہے کہ محبوب علیہ السلام شہدائے اُحد کے مزارات پر تشریف لے گئے اور کیا کیا صل اللہ لَا اَحْلِ اُحْدٍ صلاتہو علیہ المیت وہی الفاظ پڑے جو میت کے لیے پڑے جاتے ہیں امام نوی کہنے لگے اس مقام پر جو لفظِ صلات ہے اس سے مراد دعا ہے اس واسطے یہ باقاعدہ احتمال ہے کہ یہاں پر بھی دعا ہی مراد ہو اور تکبیریں دعا میں بھی ہو سکتی ہیں جیسے مسلم شریف میں موجود ہے قبر رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فقبرنا ایک شخص کو دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا ہم نے بھی اللہ اکبر کہا وہ دعا ہے ساتھ تکبیریں بھی ہیں تو تکبیروں سے یہ تائینی کی ضرور نماز جنازہ ہی ہو لہٰذا جو احتمالی صورتحال ہے وہ بالکل اس حدیث سے واضح ہے تو یہ پہلا جواب ہے جو امام کاسانی نے دیا ہے اور یہ حدیث شریف میں اس لئے سنانا چاہتا ہوں کہ آگے جو جوابات ہیں ان کا اس پر کافی مدار ہے جب محبوب علیہ السلام شہدائی اہد کے مزارات سے واپس آگئے انسار فائل الممبر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے فقال انی فرط لکم میرے صحابہ میں تمہارے لئے فرط ہوں فرط کس کو کہتے ہیں فرط کہتے ہیں مشکل کشا کو حاج تروا کو معال کے لحاظ سے معنی ہے اگرچہ ویسے میں پیش خیمہ ہوں تمہارے جانے سے پہلے تمہارا بندبست کرنے والا ہوں تمہارے جانے سے پہلے تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں میں تمہارے لئے فرط ہوں تمہیں میدانِ معاشر میں وہ الجنے نہیں ہوں گی کیونکہ میں پہلے جا کے آسانیاں پیدا کر دوں گا میں تمہارے لئے فرط ہوں یہ کہا پھر وانا شہیدن علیکم یہ نہ سمجھنا بعد میں میں دنیا سے چلا جاؤں تو ہماری نواز کو دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں فرمائے میں پھر بھی تمہارا گواہ ہوں انا شہیدن علیکم میں تمہارا گواہ ہوں وَإِنِّ وَاللَّهِ لَأَنظُرُوا إِلَىٰ حَوْضِ الْآَن خدا کی قسم ہے میں یہاں بیٹھ کر اس وقت بھی مسلسل حوزِ قَوْسَرَ کو دیکھ رہا ہوں وَإِنِّ وَاللَّهِ لَأَنظُرُوا یہ جملہ اسمیاں ہے جس کی خبر جملہ فیلیا ہے حضرت علامہ عطام عمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی ملک المدرسین یہ ارشاد فرما کرتے تھے جس جملہ اسمیاں کی خبر جملہ فیلیا ہو اس میں دوام بھی ہوتا ہے تجدد بھی ہوتا ہے تسلسل ہوتا ہے کیا فرما رہا ہے محبوب علیہ السلام وَاللَّهِ اِنِّ وَاللَّهِ لَأَنظُرُوا إِلَىٰ حَوْضِي الْآَن کہ میں مسلسل اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور کہاں ہے حوض چار فٹ پر نہیں وہ سات آسمانوں کے پار جنت ہے وہاں حوض ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا میں یہاں بیٹھا ہوں اور اس حوض کو دیکھ رہا ہوں اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهِ ساتھ فرما دیا وَإِنِّ وَأْتِي تُو مَفَاتِي خَزَائِنِ الْأَرْضِ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں یہ کسی کو وام نہ ہو کہ جن کے پلے کچھ نہیں دے کچھ نہیں سکتے اُعْتِي تُو مَفَاتِي حَزَائِنِ الْأَرْضِ ان کی تو مُٹھی میں جو کچھ آتا ہے دنیا وہ نہیں گن سکتی خزانے میں جو آئے گا وہ کتنا ہوگا اور پھر یہاں خزینے کی جمع خزائن ہے کہ مجھے اُعْتِي تُو دے دی گئی ہیں چابیاں سارے خزانوں کی تو جن کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہوں ان کی اتھارٹی پھر کیا ہوگی مالکِ کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ان کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ دے کچھ نہیں سکتے کر کچھ نہیں سکتے اُعْتِي تُو مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں دی اللہ نے ہے اللہ لغو کام تو کرتا نہیں مقصد کے لئے کرتا ہے اس لئے نہیں دی کہ دینا گزی کو کچھ نہیں ہاتھ میں ہیں اب سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بیان کیا اس پر یہ بات بھی سمجھی جائے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ خواب کا معاملہ تھا اور خواب میں چابیاں دے دی گئی تھی نفس العمر میں تو کچھ تھا ہی نہیں میں کہتا ہوں صحابہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ احد میں گئے جا کے جنازہ پڑا پھر ممبر پہ بیٹھے صحابہ ساتھ تھے کیا یہ سب کچھ خواب نہیں ہو رہا تھا نہیں بیداری میں تھا تو بیداری میں جب وہاں جا کر دعا مانگی ہے اور بیداری میں واقر ممبر پہ بیٹھے ہیں تو پھر جو کچھ دیا گیا ہے وہ بھی عالم بیداری میں عطا کیا گیا ہے ساتھ یہ فرما دیا واللہی لا اخاف علیکم ان تشریقوا بادی مجھے میرے بعد تمہارے مشرق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے میری امت بتوں کو سجدے کرے نہیں ہوگا مجھے تمہارے مشرق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اخاف علیکم ان تنافسو فیہا ہاں ہو سکتا ہے خزائن الارض تمہیں نعمتیں ملے تو ان میں ڈوب جاؤ دنیا کی رغبت آ سکتی ہے مگر میری امت پر مجھے شرق کا کوئی خطرہ نہیں ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی یہ پہلا جواب تھا مختصر سا دوسرا جواب اور اس دوسرے جواب کی پہلی بحث بڑے غور سے سننے کی بات ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں تیرا مرتبہ اس کو ذکر کیا کتنی مرتبہ صحیح بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تیرا مرتبہ حدیث نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر فرمایا میں اس حدیث نمبر بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں حدیث نمبر ہے بارہ پنتالیس تیرہ سترہ تیرہ اٹھارہ تیرہ بیس تیرہ ستائیس تیرہ اٹھائیس تیرہ تینتیس تیرہ چونتیس اٹھتر اٹھتی ستتر اٹھتی اٹھتر اٹھتی اناسی اٹھتی ایسی اٹھتی اکاسی تو یہ تیرہ مقامات پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے عظیم ہیں جن میں بار بار آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ان کا وصال ہوا تھا اسی دن خبر عطا فرمائی تھی اور چار بڑے مسئلے ان حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں حدیث نجاشی جو ذکر کی گئی ہے اور وہ مسئلے اگر ذہن میں رکھے جائیں تو پھر پتا چلتا ہے حدیث نجاشی کو بیان کر لینا یہ کوئی آسان سی بات نہیں یہ سننی ہے جو حدیث نجاشی کو بیان کر سکتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریح میں رہتے ہوئے حبشہ میں فوت ہو جانے والے غلام کی وفات کی خبر دی جس کا عقیدہ ہی ہو کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا پتا کوئی نہیں ماذا اللہ وہ یہ کیسے کہے گا کہ وہ حبشہ کے نجاشی کی خبر دے رہے ہیں تو یہ پہلے سینہ رکھنا پڑے گا سینے سے کینا دور کرنا پڑے گا کہ محبوب علیہ السلام وہ ہیں دیوار کیا ہزاروں دیواریں بھی کوئی چیز نہیں ہے وہ بیٹھے مدینہ شریح میں ہیں مگر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر عطا فرما دی ہے چونکہ نعا کے لفظ ہیں بار بار نعن نجاشیہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن خبر دی جس دن ویسال ہوا اور جنازہ بھی اسی دن پڑا اسی دن یہ بڑی قابل غور بات ہے اور ابن بطال جو شعر بخاری ہیں اور ابن عبدالبر انہوں نے یہ بازے کیا ہے کہ اسی دن بھی پڑا آئے اور دفن ہونے سے پہلے پڑا آئے حدیث نجاشی کو وہ دلیل بنا سکتا ہے کہ جو تدفین کے بعد دوسرے دن پڑھ رہا ہو تیسرے دن پڑھ رہا ہو ایک ہفتہ پڑھ رہا ہو ایک مہینہ پڑھ رہا ہو بلکہ ان کے فتاوہ میں نو سال بعد بھی پڑھ سکتا ہے حدیث نجاشی میں جن کے جنازے کا ذکر ہے وہ جنازہ اسی دن ادا کیا گیا ہے اور یہ لفظ بخاری کے علی یوم اسی دن ادا کیا گیا ہے اور آگے جو وضاحتیں ہیں شعرین کی انہوں نے کہاں تدفین سے پہلے ادا کیا ہے اور یہاں جو رواجہ نہ تدفین سے پہلے ہوتا ہے اور نہ اسی دن ہوتا ہے بلکہ بعد میں ہوتا ہے تو اس واسطے حدیث نجاشی کو ایسے لوگ ہرگز دلیل نہیں بنا سکتے کسی لحاظ سے تیسرے نمبر پر ان حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا محبوب علیہ السلام نے خبر دی تو خارجہ علیہ المسلح نکلے مسلح کی طرف خبر کہاں دی مسجد میں اور چلے کس طرف جنازہ گاہ کی طرف ایک تھی مسجد ایک ہے مسلح مسجد نبی شریف جن لوگوں نے دیکھی ہے اس کے قرب میں جہاں وہ تین چار مساجد ہیں اس سائیڈ میں عید بھی پڑی جاتی تھی جنازہ بھی ادا کیا جاتا تھا اب یہاں سے پتہ کیا چلا کہ اگر جنازہ پڑھنا مسجد میں جائز ہوتا تو محبوب علیہ السلام نے جہاں خبر دی تھی وہیں جنازہ پڑھا دیتے کیوں فرمایا نکلو وہاں چلو وہاں اور وہاں جا کے جنازہ پڑھیں تو محبوب علیہ السلام کا یہ ان کو فرمانا ان کو خارجہ علیہ المسلح مسلح کی طرف نکلے خبر پہلے دے چکے تھے اور پھر ان سے کہا کہ چلو تم اس مسلح کی طرف تو یہ بھی ہنفی موقف کا بیان ہے کہ مسجدوں میں نماز جنازہ کی ادائیگی نہیں ہوتی نماز جنازہ کی ادائیگی مسلح میں ہوتی ہے جس کو عیدگاہ یا جنازگاہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا کوئی گراؤنڈ ہو بہرحال اس حدیث کو بیان وہی کر سکتا ہے جو یہ مسلح اپنانے والا ہے چوتھے نمبر پر جنازہ پڑھایا تو کیسے پڑھایا کتنی تکبیریں کہیں پانچ کہیں سات کہیں دس کہیں نہیں کب برا اربا چار تکبیریں کہیں چار تکبیریں تو چار تکبیروں والا والی نماز جنازہ وہ بھی ہماری ہے جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ چار بڑے مسائل اس سے زمین جو ثابت ہو رہے تھے میں نے ان کا بیان کر دیا اصل جواب ابھی جو دوسرے جواب کی پہلی باس ہے وہ ابھی بیان کرنی ہے کیا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ غائبانہ تھا نہیں نہیں بلکل غائبانہ جنازہ یہ نہیں تھا کیسے پڑھا یہ تیرہ مقامات پر جو حدیث موجود ہے ان میں سے ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے سللہ علیہ وہوہ غائب کہ نبی علیہ السلام نے حضرت نجاشی کا پڑھا اور وہ غائب تھے تیرہ میں سے ایک جگہ بھی یہ لفظ نہیں ہے تو غائبانہ اپنی جیب سے لگایا جا رہا ہے وہاں تو ہے سللہ علیہ نماز جنازہ ادا کی یہ نہیں کہ غائب کی سللہ علیہ وغائب یہ الفاظ نہیں ہے نماز جنازہ کی ادائی کی یہ ذکر ہے کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ وہ غائب نہیں تھے محبوب اللہ علیہ السلام جو مدینہ شریف میں تھے اور حضرت نجاشی کے بارے میں اتفاق ہے یقین ہے کہ وہ تھے ہمشاہ میں تو جو اتنا درمیان میں فاصلات وہ غائب ہی ہوتا تو اگرچہ غائب کا لفظ لکھا ہوا نہیں تمہیں ماننا پڑے گا کیوں کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور حضرت نجاشی ہمشاہ میں تھے اور جو اتنا فاصلات تھا تو پھر نجاشی غائبی تھے اور کیا تھے اگر کوئی یہ کہے تو میں اسے کہوں گا سوچ کے بولنا بات کس آنکھی کر رہے ہو ابھی تو میں نے بخاری پڑھی خدا کی قسم ہے میں یہاں بیٹے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں جو مدینہ شریف میں بیٹھے ساتھ آسمانوں کے پار جنت کا حوز دیکھ سکتے ہیں وہ زمین پہ لیٹے ہوئے نجاشی کو کیوں نہیں دیکھ سکتے انی واللہ لانظر الہوضی الان میں دیکھ رہا ہوں حوز کوئی تھوڑا زور تھا زمین سے لے کر آسمان تک پانچ سو سال کا سفر ہے ہر آسمان سے دوسری آسمان تک پانچ سو سال کا سفر ہے ہر آسمان کی اندر پانچ سو سال کا سفر ہے سات آسمانوں کے پار جنت ہے پھر اس کا حوز ہے اور جن کی آنکھ اتنی دور تک جاتی ہے حبشا کو دیکھنا کیا بھئی تھا اس واسطے بریلی شریف سے فکرِ رضا کی آواز آئی سرِ عرش پہ ہے تیری گزر دلِ فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہہ نہیں میرے مولا جو تجھ پہ آیا نہیں لہٰذا بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے امام اسکلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں یہ لکھا کہتے ہیں لَيْسَ مَقْسُودُ الْبُخَارِي الْاِقْتِسَارَ عَلَى الْحَادِيثِ فَقَتْ بَلْ مُرَادُ الْاِسْتِمْبَاتْ مِنْهَا وَلْاِسْتِدْلَالُ الْاَبْوَابِنْ عَرَادَهَا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بخاری لکھنے میں مقصد صرف حدیثیں جمع کرنا نہیں تھا بلکہ ان سے مسائل بھی اخذ کرنا مقصد تھا امام بخاری وہ محدث نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف حدیث سٹور کی ہو انہوں نے مسائل بھی اخذ کیے ہیں اور بخاری اور مسلم میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ امام مسلم نے صرف حدیثیں لکھی ہیں اپنی طرف سے مسائل اور اپنے تفسریں وہ شامل نہیں کیے اس انداز میں جس انداز میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے تعلیقات کو بھی لکھا اور پھر مسائل لکھے اپنی فکر لکھی اور اوپر ہیڈنگ جو ہر حدیث کے اوپر ہے انوان ترجمہ تل باب وہ مسئلہ ہے جو ان کو ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے اوپر وہ ہیڈنگ دیتے ہیں نیچے حدیث لکھ دیتے ہیں اور چونکہ ایک ایک حدیث سے کئی مسئلہ ثابت ہو سکتے ہیں اس واسطے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی حدیث بیس بار بھی ذکر کی ہے ہر بار نیا مسئلہ آگیا ہے نئی سنت آگئی ہے اس واسطے کہا جائی جاتا ہے فکہ البخاری فی تراجمہی حدیو ساری جلد نمبر ایک میں یہ موجود ہے کہ امام بخاری کی کسی نے فکہ دیکھنی ہو تو اوہ تر بخاری کے ہیڈنگ پڑے انوان پڑے بخاری میں جو اناوین ہے وہ امام بخاری کی فکہ ہے صحیح بخاری میں جو ترجمہ تلباب ہے اب میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں اور اس کو پورے سرے صدر سے سنا جائے اور کوئی شخص حسد اور بغض ذہن میں رکھ کے یہ جواب نہ سنے امام بخاری امام فی الحدیث ہیں امام بخاری محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معمولی سا مسئلہ اگر کسی حدیث سے نکلتا تھا وہ بھی اوپر ہیڈنگ دیا اور نیچے وہ حدیث لکھ دی یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو تیرہ بار لکھی ایک بار تو غیبانہ جنازہ نظر آ جاتا تیرہ بار امام بخاری نے لکھا اس کو تیرہ بار اور ایک ترجمہ تلباب بھی نہیں بنایا باب السلاة علی المیت الغائب کہ غیبانہ جنازہ پڑھنے کا باب میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں سے جو بخاری بخاری بھی کرتے ہیں کہ بخاری بخاری کرنا آسان نہیں یہ بخاری ہے یہ ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے امام بخاری کو جو نظر نہ آیا تو یہ کس کی اتنی تیز ہے انہیں کہے جس کو نظر یہاں سے غیبانہ آ گیا امام بخاری چلو ایک بار لکھا ہوتا کہا جاتا ہے وہ جلدی میں لکھ گئے تھے مسئلہ تھا مگر نظر نہیں آیا دو بار ذکر کی ہوتی پھر بھی کہا جاتا وہ جلدی میں نکل گئے مسئلہ تھا نظر نہیں آیا انہوں نے تیرہ بار جو لکھی تو کم از کم ایک بار تو نظر آ جاتا انہوں نے تیرہ بار لکھی اور چھے مسئلے ثابت کیے میں وہ بیان کرتا ہوں تیرہ بار لکھی اور چھے مسائل ثابت کیے اور انہی کے نیچے تیرہ بار لکھی پہلا مسئلہ کیا ہے وہ ہے میت کے رشتہ داروں کو اس کی موت کی خبر دینا جائز ہے یہ پہلا مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس وقت اس کو لکھا پہلے نمبر پر باب اس میں یہ لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ اس میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے فرمانے لگے باب الرجل ینعہ الہ اہل المیت بنفس ہی اس بندے کے بارے میں باب ہے جو میت کے رشتہ داروں کو اس کے فوت ہونے کی خبر دے دے تو چونکہ یہ رشتہ دار تھے نا اسلامی ایمانی بھائی تھے شہابہ تو نبی علیہ السلام نے فرما تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے تو امام بخاری نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ میت کے فوت ہو جانے کی خبر دینا سنت حدیث سے ثابت ہو رہی ہے یہ ایک مسئلہ ثابت کر دیا دوسرے نمبر پر دوسرا مسئلہ کیا بیان کیا باب و من صفہ صفین او صلاح سعلال جنازہ تی خلف الامام اس بارے میں کہ امام کے پیچھے جنازہ میں دو صفحے بنانا یا تین صفحے بنانا یہ مسئلہ لکھ کر نیچے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر دیا تیسرے نمبر پر باب و صفوف علال جنازہ تے کہ جنازہ میں ایک پابندی رہے کہ تین ہی ہوں گیانہ بھی ہو سکتی ہیں پچیس بھی ہو سکتی ہیں متعدد صفحے بنانا جنازہ میں جائز ہے یہ اوپر مسئلہ لکھ کے دلیل اس حدیث کو بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کئی صفحے پیچھے بنائی ہوئی تھی تین مسئلے چوتھا مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب السلاة علیہ جنازہ بالمسلہ والمسجد مسجد لغوی میں یا جنازہ گاہ میں جا کے جنازہ پڑھنا یہ اس حدیثیں ثابت ہو رہا ہے جو بنائی ہوئی تھی تین مسئلے چوتھا مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب السلاة علیہ جنازہ بالمسلہ والمسجد مسجد لغوی میں یا جنازہ گاہ میں جا کے جنازہ پڑھنا یہ اس حدیثیں ثابت ہو رہا ہے پانچویں نمبر پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ تل باب قیم کیا تو وہ کیا ہے اس کو بڑا توجہ سے سننا باب التکبیر علی جنازہ تِ اربا چار تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھنا یہ مسئلہ اوپر نوان دیا نیچے حدیث کو ذکر کر دیا چھتا مسئلہ وہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا باب قیم کر کے نیچے حدیثوں کو ذکر کر دیا تو کل چھے مسائل حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس حدیث سے نظر آئے اور ان چھے میں غائبانہ تو کی نظر نہیں آرہا امام بخاری سے بڑھ کر کسی کو حدیث کا پتہ ہے اور ان کو اور پھر ان سے بڑھ کر کسی میں سنت پر عمل کا جذبہ ہو سکتا ہے وہ تیرہ بار ذکر کریں اور ان کو مسئلہ نظر نہ آئے یہ مسئلہ تو پھر مبارک و حق پرستو جو بخاری نے کہا ہے وہی تمہارے سینوں میں موجود ہے یہ پہلے دوسرے جواب کی پہلی بحث تھی دوسرے جواب کی دوسری بحث کیا ہے کہ وہ جنازہ یہ تو ذکر میں نے بتا دیا کہ غائبانہ کا لفظ نہیں ہے اور یہ تراجم میں بھی نہیں ہے یعنی نہ تو حدیث میں ہے نہ امام بخاری کے کلموں میں ہے بخاری میں دو چیزیں ہیں ایک تو نبی علیہ السلام کا کلام ایک امام بخاری کی اپنے گفتگو تو امام بخاری کی بخاری میں نہ حدیث میں غائبانہ کے لفظ ہیں اور نہ ہی امام بخاری کے اپنے تبصرے میں غائبانہ لفظ ہیں مکمل طور پر بخاری غائبانہ کے لفظ سے خالی ہے اور اس میں غائبانہ جنازہ کا ذکر موجود نہیں ہے اور یہ غائبانہ کا تو نہیں لیکن حاضرانہ ہم بیان کرتے ہیں صحیح ابن حبان میں موجود ہے سارے حوالے پیش نہیں کرتا کہ چھپا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اَن بَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَا اَنَّا أَخَانَكُمُ النَّسُفِّيَا ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں خبر دی کہ تمہارے بھائی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرما گئے ہیں فَقُومُ اُٹھو فَسَلُّوا عَلَيْهِ اُن کی نوازی جنازہ پڑھو فَقَامَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے وَصَفُ خَلْفَهُ صحابہ نے پیچھے صفے بنا لیں وَقَبَّرَ عَرْبَان اور چار تکبیرِ نبی علیہ السلام نے پڑھیں وَهُمْ لَا يَذُنُّونَ اِلَّا عَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ صحابہ یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ سامنے موجود ہے ابن حبان اس میں تفصیل سے اس کو ذکر کیا گیا حدیث نمبر تیس اٹھانوے ہے اب اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں اس کو روایت کیا ہے اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ قَال محبوب علیہ السلام نے کہا تمہارے بھائی حضرت نجاشی کا وصال ہو چکا ہے فَصَلُّوا الْحِ ان کی نماز جنازہ پڑھو نبی علیہ السلام نے آگے آگ کھڑے ہو گئے صحابہ نے صفحے بنا لی وَمَا نَحْسَبُ الْجَنَازَةَ إِلَّا مَوْضُوعَ بَيْنَ يَدَيْهِ صحابہ کہتے ہیں ہم یہی دیکھ رہے تھے یہی سمجھ رہے تھے کہ جنازہ بالکل سامنے موجود ہے تیسرے نمبر پر ابن عبدالبر نے اتمہید میں جو موتع امام مالک کی سندوں پر بحث جان کی گئی ہے وہاں جلد نمبر چھے میں صفحہ نمبر تین سو بتیس پر اس کو بیان کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جس وقت جنازہ پڑھایا قبر علیہ عربان حضرت نجاشی کی نواز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں اور اس کے بعد وَمَا نَحْسَبُ الْجَنَازَةَ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت نجاشی کا جنازہ موجود ہے اس کے بعد ابو اوانہ کا یہ ان کی روایت صحابہ کہتے ہیں فَصَلْ لَيْنَ خَلْفَهُ ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی وَنَحْنُ لَا نَرَا إِلَّا أَنَّ الْجَنَازَةَ قُدَّامَنَا ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ جنازہ ہمارے سامنے موجود ہے پانچ میں نمبر پر سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کے لحاظ سے جو سندے صحیح سے تھی اس طرح کے فوت ہونے والا دوسرے شہر میں ہو سرکار یہاں پڑھا دے غائبانہ نہیں یہ سندے صحیح سے ایک جگہ اس کا ذکر موجود ہے جس پر سارے مہدسین نے کہا کہ یہ حضرت نجاشی والا معاملہ ہے اس کے علاوہ دو واقعہ طور بھی ہیں اگر ان کی سند کمزور ہے تو ان لوگوں کی دلیل کا مزور ہے ہماری دلیل نہیں ہے اور اگر وہ پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ دلیل تمہاری نہیں وہ دلیل ہماری ہے توجہ سے سننا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک میں موجود تھے حضرت جبریل علیہ السلام آگئے حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں جب محبوب علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے کہنے لگے محبوب حضرت معاویہ بن معاویہ مدینہ شریف میں فوت ہو گئے ہیں سرکار تبوک میں ہیں اور بڑا لمبا سفر ہے کہنے لگے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں فقالا نام تو محبوب علیہ السلام نے کہا ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر پر مارا جتنے درمیان میں درختے ٹیلے تے سب نیچے بیٹھ گئے اور کیا ہوا حضرت معاویہ کی چار پائی اٹھا کے سامنے کر دی گئی حتی ناظر آئی لئیے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا فصلہ علیہ اور جنازہ پڑھا دیا وَخَلْفَهُ صَفْفَانِ مِنَ الْمَلَائِكَا فَفِي قُلِّ صَفٍ سَبُونَ الفَ مَلَكٍ پیچھے فرشتوں کی دو صفیں تھیں ہر صف میں ستر ہزار فرشتہ موجود تھا میرے محبوب علیہ السلام نے تبوک میں کھڑے ہو کر دیکھ کے اپنے اس صحابی کی نواز پڑھا دی جو مدینہ شریف میں فوت ہو گئے تھے یہاں یہ بات قابل غور ہے اگر جنازہ یوں جائز ہوتا جس کو غائبانہ کہا جاتا ہے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو پر مارنے کی حاجت کیا تھی کہہ دیتے کہ محبوب جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو اگرچہ سرکار کی آنکھ تو پھر بھی دیکھ رہی تھی لیکن یہ جو حضرت جبریل اپنی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں سمت کے لیے اس کے پیش نظر انہوں نے پر مارا ہے اور حضرت معاویہ کی چار پائی سامنے آگئی ہے لہٰذا اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک دوسرا بھی پڑھا گیا تھا ہم کہتے ہیں وہ بھی غائبانہ نہیں تھا وہ بھی حاضرانہ تھا اور بلکہ دلیل ہے کہ اگر غائبانہ کا ہونا اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو پر مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہتے وہ فوت ہو گئے یہاں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا دو اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ سرکار دیکھ نہیں سکتے جبکہ دیکھنا بھی یقین نہیں ہے اور یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کا پر مار کر خدمت کر دینا یہ بتا رہا ہے کہ جنازہ غائبانہ نہیں ہوتا جنازہ حاضرانہ ہوتا ہے اس کے بعد اسی جواب کا یہ حصہ ہے واقع دی نے کتاب المغازی میں اس کو لکھا ہے کہ اس وقت موتا کی جنگ ہوئی اس کی تفصیل بخاری شریف میں متدد بار آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈریکٹ تبصرہ کیا موتا کے میدان پر کہ میرے صحابہ جنڈہ حضرت زید کے ہاتھ میں تھا وہ شہید ہو گئے اب جنڈہ حضرت جعفر کے ہاتھ میں وہ شہید ہو گئے اب جنڈہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ میں تھا وہ شہید ہو گئے فرمائے اب جنڈہ میرے خالد کے ہاتھ میں ہے اللہ نے خالد کو فتح عطا فرما دی ہے اس کا امام واقعی نے جب ذکر کیا تو کہتے ہیں جب لوگ جب صحابہ کی جنگ ہوئی موتا میں آٹھ ہجلی کا زمانہ اردن کا میدان ہے جالسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ممبر پر بیٹھ گئے وَكُشِفَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامُ وہاں سے لے کر شام تک جتنی زمین تھی اس کو درمیان سے اٹھا دیا گیا سمٹ گئی اور یہ یاد رکھیں اس میں بھی اگرچہ ہم نے سوال و جواب کا ایک پورا باب رکھا اس میں سوال و جواب لکر کی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھ لیتے ہوتے تو پھر درمیان میں سے اٹھانے کی ضرورت کیا تھی سمیٹھنے کی ضرورت کیا تھی لپیٹھنے کی ضرورت کیا تھی میرے محبوب علیہ السلام کی یہ شان بھی تو واضح کرنا مقصود تھا کہ قرآن کہتا غدوہ شہر و رواہوہ شہر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پہ بیٹھتے ہیں صوبوں کے وقت بھی مہینے کا سفر کر لیتے ہیں شام کے وقت بھی پورے مہینے کا سفر کر لیتے ہیں ایک مہینہ گوڑا دوڑے تو جتنا سفر کر سکتا ہے اتنا صوبوں کے ٹائم ہوا کے دوش پہ کر لیتے ہیں تو سیرت نگاروں نے کہا وہ سلیمان علیہ السلام بڑی شان والے ہیں کہ دور جا کے اتنی تیزی میں پہنچ جاتے ہیں مگر جو سلیمان عرب علیہ السلام ہیں ان کی شان کیا ہے اور ان کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے زمین خود قدموں میں حاضر ہو جاتی ہے حاضری کے لیے بھی تو آنا ہے نا اس نے تو یہ ضروری نہیں کہ نظر نہیں آ رہا تھا حاضری کے لیے بھی وہ قدموں میں حاضر ہوتی ہے اب محبوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جنگ کو اور ساتھ ساتھ خبر دے رہے ہیں فرمایا میرے صحابہ سن لو حضرت زید نے جھنڈا پکڑا تھا بڑے لڑے ہیں مگر وہ شہید ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ یہ لفظیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھ دی ان کی اور دعا بھی کی وَقَالَ اِسْتَغْفِرُوا لَهُوْا کہا دیکھو بخشش طلب کرو نبی علیہ السلام مارکہ دیکھ رہے تھے لہذا اگر اس کو کوئی دلیل بناتا ہے کہ حضرت زید بن حرسہ کا جنازہ پڑھا گیا تو وہ بھی غیبانہ نہیں تھا سرکار دیکھ رہے تھے اور مارکہ کو دیکھتے ہوئے جس روایت میں ذکر ہے اس میں دیکھ رہے کا بھی ذکر ہے وہاں ان کے مارکہ کو دیکھ رہے تھے اور مزے کی بات یہ ہے صرف میدان جنگ نہیں دیکھ رہے تھے جنت کے دروازے بھی دیکھ رہے تھے کیا فرمایا داخل الجنہتا وَوَا يَسْعَا میرا میرا زید دوڑتا دوڑتا جنت میں داخل ہو گیا ہے حضرت جعفر شہیدو میں فرمایا یہ تیرو مال ملائے کہتے ہیں فِل جنت حیث و یہ شاہ وہ دونوں بازو ان کے کٹ گئے تو اللہ نے یاکود کے پر دے دیئے وہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں یہ تو آسمانوں سے پار جنت کا مشاہدہ موجود ہے ہی نہیں ہے دیسوں میں جن کو کوئی غابانہ کی دلیل بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے پڑا ہے تو غلام آقا کے دربار میں حاضر تھا موجود تھا اس مقام پر یہ بات بڑے وسوق سے امام کرتبی نے کی آل جامل یا حکام القرآن کی اندر کہتے ہیں اذا رآہو فما صلی اللہ غائب پھر حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیونکہ وہ جواب دیا جا رہا ہے کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے حضرت نجاشی کو دیکھا فما صلی اللہ غائب تو انہوں نے کسی غائب پر نہیں پڑی جنازہ نبی علیہ السلام نے تو نظر آنے والے اور حاضری دینے والے کی پڑی ہے غائب اسے کہا جاتا جو نظر نہ آئے جو نظر آ رہا وہ غائب نہیں ہوتا یہاں سید عالم نور مدسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ نظر آ رہا ہے حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کو جسد اتھر تو یہ نہ کہو غائبانہ پڑا یہ کہو کہ غلام آقا کے دربار میں حاضر ہیں اور محمود جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر اٹھتر پر یہ کہا ان الاردہ دوہیت لہو جنوبا و شمالا حترا نعشا نجاشی کما دوہیت لہو شمالا و جنوبا حترا المسجد الاکسا کہنے لگے اللہ نے زمین کو دو مرتبہ ان کے لئے لبیٹا ہے یعنی اس بڑے واقعات کے لحاظ ویسے تو تویت بار بار ہے کب کب یہ بات اس دکشے کو اس لئے ذکر کیا صرف اس بات کو سمجھنے کے لئے کہنے لگے دوہیت لہو جنوبا و شمالا نبی علیہ السلام کے لئے زمین سمیٹ دی گئی کیسے جنوب سے شمال کی طرف جنوب سے شمال کی طرف حبشا تھا جنوب میں اور نبی علیہ السلام تھے شمال میں تو جنوب سے سمیٹ کر مدینہ شریف کے ساتھ زمین کو لگا دیا گیا کیسے فرمایا جس طرح کے دوہیت لہو شمالا و جنوبا حتر عل مسجد الاقصہ جب میراج کے سفر سے واپس آئے تھے نا مکہ شریف میں تو قریش مکہ نے کہا تھا کہ وہ وطا دروازے کتنے ہیں مسجد اقصہ کے اور کھڑکیاں کتنی ہیں تو رب زلجلال نے اس وقت بھی مسجد اقصہ کو سامنے کر دیا تھا اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت جو ہے چونکہ نبی علیہ السلام جنوب میں بیٹھے تھے اور مسجد اقصہ جو شمال میں تھی تو شمال کے طرف سے کونہ وہ چکتا چکتا وہ حاضری دینے کے لیے جہاں سرکار بیٹھے ہیں وہاں تاکہ کے سمٹ کے قریب لگ گیا ہے تو پتہ یہ چلا مہور یہ ہیں مرکز یہ ہیں زمین سمٹتی ہے کبھی دائیں سے بائیں کبھی دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں شمال سے جنوب جنوب سے شمال مہور کیا ہے مہور سرکار کی ذات ہے اگر مکہ شریف میں ہے تو مکہ شریف میں سمٹ کے چلی جاتی ہے مدینہ شریف میں ہے تو مدینہ شریف میں سمٹ کے چلی جاتی ہے مہتشم صاحبی حضرات چونکہ یہ کورس ہے ایک تو اس میں کچھ آپ کو توجہ بھی کرنا پڑے گی اور کچھ وقت بھی اس کو دینا پڑے گا یہ بڑے سکون سے اور اتمنان سے اس کو سمات فرماتے جائیے جواب نمبر تین وہ یہ ہے کہ اس طرح جنازہ پڑھنا کہ پڑھانے والا کہیں ہو میت کہیں ہو یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور کسی کا یہ حق نہیں ہے اور کوئی ایسے کر نہیں سکتا اور خصوصیت پھر کئی لحاظ سے ہے پہلی دلیل خصوص کیا ہے پہلی دلیل خصوص یہ ہے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی ویلیو ہے اللہ کے دربار میں کہ وہ جہاں کھڑے ہوں اللہ ان کے لئے زمین کو سمیٹ دے اور چار پائی سامنے کر دے ہر کسی کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کے لئے نظام قدرت آجار وہ خاص محبوبوں کو ایسا کر دیتا ہے رب یہاں پر سید عالم نورم جسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں موجود ہیں کوشف علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصریر النجاشی حتی رآہو صلی اللہ علیہ امدت القاری میں تفصیل سے موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے لئے آپ وہ حضرت نجاشی کی چار پائی جو تھی وہ بالکل سامنے کر دی گئی اور محبوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور نواز جنازہ ادا فرما رہے تھے یہ سرکار کی شان ہے آپ کے لئے یہ احتمام ہو سکتا ہے اوروں کے لئے اس احتمام کی کوئی امید نہیں ہے اس بنیاد پر آپ نے تو پڑھایا ہے اور بڑے بڑے جو ممبروں پہ بیٹھ کے ساری آل جبل کہہ لیتے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں پڑھایا حالانکہ نگاہ ان کی بڑی تیز ہے انہوں نے نہ پڑھا کے یہ بتایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والوں ان سے مقابلہ نہ کرنا ان کی ہم پلہ تو ہم بھی نہیں ہیں نہ حضرت صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کا پڑھایا نہ حضرت فاروق عاظم حضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کا پڑھایا نہ حضرت عثمان غنی حضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کا پڑھایا نہ حضرت علی حضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کا پڑھایا نہ عشرہ مبشرہ نے نہ اصحاب بیعت ردوان نے نہ بدری صحابہ نے نہ انصار و مہاجرین نے نہ تابین اور تبی تابین نے وہ سارے کیا ان کو حدیث نجاشی کا پتا نہیں تھا خوب پتا تھا وہ جانتے تھے وہ اور آنکھ ہے کہ جو جہاں سے چاہے دیکھ لیتی ہے موت شمسہ بن حضرات اختصار کرنا چاہتا ہوں ابن بطال کہنے لگے کہ روح نجاشی محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی اور سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کیسے پڑھی کہتے ہیں جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تنتالیس پر شر بخاری میں ابن بطال کہتے ہیں قبل این جوارہ ابھی حضرت نجاشی کو دفن نہیں کیا گیا تھا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی کہتے ہیں وہ حاضحی عدلت الخصوص ہے یہ ہے خصوصیت کی دلیلیں محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازہ پڑھایا ہے یدلو علا ذالک آئیدن اتباق الامت على ترق العمل بحاض الحدیث پوری امت کا اس پر اتفاق کہ انہوں نے کبھی کسی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھایا یہ اس بات پر ابن بطال کہتے ہیں دلیل ہے کہ یہ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھ خاص تھا یہ ترقی عمل صحابہ کا تابین کا ترقی عمل اس حدیث پر کہ انہوں نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا امام ابن بطال کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ سارے سمجھتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے دوسری دلیل خصوص وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دعا ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو ہماری دعاوں کی نہیں لہٰذا سرکار کی دعا جو ہے وہ تو ضرور ہونی چاہیئے تھا کوئی نزدیک فوتو پر رب زلجلال نے جو فرما دیا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّا سَلَا تَقَ سَكَنُ اللَّهُمْ میرے محبوب ان کے لئے دعا کر دیا کرو تمہاری دعا ان کے لئے باعث سکون ہوتی ہے اور پھر جس وقت ایک صحابیہ فوت ہو گئی یا ایک صحابی فوت ہو گئے دونوں کا لفظ جا کے ساتھ بخاری میں موجود ہے اَنَا بِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّمْ رَاتًا سَوْدَا قَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ اَوْ شَابًا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ فَسَعَلَا عَنْهَا اَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَا ایک صحابیہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی یا ایک نوجوان تھے جو جھاڑو دیتے تھے نبی علیہ السلام کو وہ نظر نہیں آئے فرما وہ کدھر ہیں صحابہ نے کہا وہ تو فوت ہو گئے اور ان کو دفن کر دیا فرآفَلَا كُنْتُمَازَنْتُمُونِ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا راوی کہتے فَقَانَّمْ سَغَرُوا مَرَحَا صحابہ نے یہ سمجھاتا کہ عام سی عورت ہے سرکار رات سوئے ہوئے ہیں حرام میں خلل کیوں ڈالیں اس لیے نہیں جگایا ان کو یہ پتہ نہیں یہ وہ عاشق ہیں ان کے عشق میں لکڑی کا تنہ بھی روئے تُسے بھی سینے سے لگاتے ہیں صحابیہ ہو اور وہ دعا سے محروم رہ جائے میرے محبوب علیہ السلام نے یہ جو انہیں کہا پوچھا کہا ہے وہ یہ اس لیے کہ پہلے ان پر لازم کیا تھا کہ تمہارے اوپر ڈیوٹی ہے کہ جو فوت ہو جائے مجھے ضرور بتانا ہے تو اس واسطے اپنے علم میں باطنی پر وہ جاننے کے باوجود بھی پوچھنا ان کی سرزنس کے لیے تھا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تم پر لازم جو کیا ہوا تھا کوئی ایسی یہاں سے گنجائش نہ نکالے میرے محبوب علیہ السلام کو کہ قبرستان کا پتہ نہیں تھا اپنے اس قبر میں اپنے اس مدینہ شریف میں کسی کے دفن ہونے کا پتہ نہیں تھا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہاں تو بخاری میں موجود ہے حضرت امی حارسہ نے جب پوچھا تھا محبوب میرے حارسہ میرا کیدھر گیا اگر وہ جنت میں پہنچ چکا ہے تو پھر صبر کرتی ہوں اگر نہیں پہنچا تو میں رو تو لوں تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا حارسہ کی ماں میں نے زمین میں دفن کیا آگے مجھے نہیں پتا کھان گیا ہو نہیں نہیں رَإِنَّ حَلَ جِنَان امِ حَارِسَا تم میں ایک جنت کی بات کرتی ہو میرے رب کی بہت سی جنتیں ہیں وَإِنَّ عِبْنَكِي أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْعَالَى تمہارا حارسہ اس وقت ساب سے اونچی جنت میں پہنچ گیا ہے وہاں تک دیکھیں اور اپنے شہر کی قبر کا پتہ نہ ہو یہ اس لیے تھا کہ ڈیوٹی تھی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے جس وقت اپنی طرف سزر پیش کیا تو محبوب علیہ السلام نے فرما نہیں اب دعا ہم نے جا کے وہاں بھی کرنی ہے قبر پہ جا کر اور اس وقت یہ لفظ بولے تھے فرما وَإِنَّ حَذِي الْقُبُورَ مَمْلُوعَ مَمْلُوعَةٌ ظُلْمَةً مَمْلُوعَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَحْلِهَا یہ قبریں قبروں والوں پر اندھیرے سے بھر جاتی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُحَا لَهُمْ بِسَلَاطِ عَلَيْهِمْ فرما جب میں جا کے جنازہ پڑھ دوں قبریں نور سے بھر جاتی ہیں حدیث ہے مجنو لیلہ کی داستان نہیں ہے لوگ بولتے سوچتے ہی نہیں دے کچھ نہیں سکتے کر کچھ نہیں سکتے ارے قبر کو ہزار سورج بھی روشن نہیں کر سکتا قبر قبر تب ہوتی ہے اوپر مٹی آ جاتی ہے اس میں سورج بھی روشن نہیں کر سکتا چاند بھی نہیں کر سکتا یہ میرے محبوب کا نور ہے فرمایا میں جب دعا کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُحَا لَهُمْ ان قبروں کو قبروں والوں کے لئے رب روشن کرتا ہے بے سلاتی علیہم جب میں دعا مانگ دیتا ہوں قبر روشن ہو جاتی ہے یہ روشنی ہے جو آل حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ خصوصیت بیان کر رہا ہوں محبوب علیہ السلام کی طرف سے نماز جنازہ کی ادائیگی کی دوسری خصوصیت ہم جیسوں کی دعائیں اور ہوتی ہیں سرکار کہتے ہیں میری دعا سے تو قبر نور سے بڑھتی ہے اس واسطے جو محبوب علیہ السلام کی دعا ہے اس کے پیش نظر محبوب علیہ السلام اپنے اس عاشق کو محروم نہیں رکھنا چاہتے تھے لہٰذا یہ سرکار کی دعا پہ ایسی ہے کہ وہ اگر کوئی دور فوت ہو جائے پھر بھی اس کا اتمام ضرور کیا جائے اور عام لوگوں کی یہ ایسیت نہیں ہے لہٰذا عام لوگوں کی طرف سے نماز جنازہ کو تو سرکار کی طرف سے نماز جنازہ جو پڑھی جا اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ میرے محبوب علیہ السلام کی ویلیو اور سٹیٹس کے لحاظ سے بھی سرکار کے ساتھ خاص ہے کہ جو دعا کی تاثیر ہے آپ کی دعا کی وہ اور کسی کی دعا کی تاثیر نہیں ہے یہاں یہ بات بھی سمجھی جائے کوئی یہ نہ کہہ دیکھو یہ تم پڑھ رہے ہو تو یہ غائبانہ جنازہ ہے قبر پہ جا کے جو پڑھا قبر پہ جا کے پڑھا نبی علیہ السلام نے تو غائبانہ تو تم نے خود ثابت کر دیا میں کہتا ہوں نہیں نہیں یہ دلیل تمہاری نہیں دلیل ہماری ہے اگر غائبانہ بنانا ہوتا تو جہاں کھڑے تھے وہیں پڑھ دیتے قبر پر جانے کی ضرورت کیا تھی اور سوچو تو صحیح قبر پر اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جانا اس میں تو خدشات ہی بڑھے تھے قبر پر اور ہاتھ باندھ کے قبر کے سامنے کھڑا ہو جانا اس میں تو خدشات ہی بڑھے تھے بدھ پرست کہہ سکتے تھے ہم نے بدھ کو پوجا تم ایک قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے خدشات بڑھے تھے لیکن پھر بھی میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدشے خدشے والے اپنے پاس رکھیں ہم قبر پہ جا کے بڑھیں گے دو باتیں ثابت ہوں گی اگر سنت پہ عمل ہے تو پھر قبر پہ جا کے ہاتھ بھی باننے پڑھیں گے پتا چل جائے گا سنت پر عمل کا جب قبر پر ہاتھ باندھے مولوی صاحب کھڑے ہوں گے دنیا دیکھے گی کل تک تو کہتے تھے جانا بھی جائز نہیں اب جا کے ہاتھ باندھنا بھی شروع کر دیئے ہیں یہ میرے محبوب علیہ السلام کے جانے میں بھی حکمت تھی کہ میں یہاں پڑھوں تو دعا صرف مانگنا ہوتی تو مانگ دیتے لیکن وہاں گئے ہیں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر صف بنا کر پڑی ہے لوگوں کو بتا دیا ہے غائبانہ نہیں عزاز ہے کہ جسم سامنے ہو پھر بھی عزت ہے مٹی کے نیچے ہو پھر بھی اس کی عزت ہے محبوب علیہ السلام نے جا کر نماز جنازہ ادا کر دی ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس دعا سے قبریں روشن ہو جاتی ہیں اور قبر میں فیض پہنچتا ہے اب یہ مشکل کشائی نہیں تو اور کیا ہے حاج تروائی نہیں تو اور کیا ہے یہ مشکل کشائی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے یقیناً فرمائی ہے اس کے بعد یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف تھی امام محمد نے موطع امام محمد میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا يَمْبَغِ اَنْ يُسَلَّ عَلَىٰ جَنَازَةَ قَدْ سُلِّي عَلَيْهَا جس کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑ دی جائے اس کی دوسری مرتبہ نہیں پڑی جائے گی چونکہ یہ فرض ہوتی ہے اور فرض جس وقت ساکت ہو جائے ایک کی طرف سے تو پھر دوسرے کی ذمہ باقی نہیں رہتا پھر یہ نماز جنازہ اس کو نہیں دورایا جائے گا نہیں پڑا جائے گا کہتے ہیں وَلَيْسَلْ نَبِيُّوْ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاضہ کا غیرہی اس مسئلے میں نبی علیہ السلام پر آپ نے آپ کو کوئی قیاس نہ کرے عَلَا عَلَيْهُ رَا کیا نہیں دیکھا جاتا کہ جو برکت نبی علیہ السلام کی نماز میں ہے اور جو برکت محبوب علیہ السلام کی نماز جنازہ میں اور دعا میں ہے وہ اور کسی میں موجود نہیں ہے اور ابن بطال نے واضح کیا اس واسطے واضح کر دیا کہ یہ ضروری ہے کہ اگر ولی نے جنازہ نہیں پڑا ولی رہ گیا اور جنازہ ہو گیا تو ولی اس کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے پڑھا سکتا ہے اور جس کا نہ پڑھا گیا اس کا قبر پر بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن ابن بطال کہنے لگے ولی کے پڑھ دینے سے نبی علیہ السلام کا کی طرف سے پڑھنا ساکت نہیں ہوتا اس واسطے کے اتنا اس عورت کا جس کو دفن کر دیا گیا تھا اس کا بیٹا اس کا ولی نہیں تھا اس کا خاند اس کا ولی ایسا نہیں تھا اس کا باپ اس کا ایسا ولی نہیں تھا جیسے ولی پیغمبر اپنی امتی کے ہوتے ہیں اس واسطے اگرچہ صحابہ نے پڑھ دی تھی مگر سرکار کے پر اب بھی وہ جو دعا کی خصوصیت اور ولی ہونے کی وجہ سے جو فرضیت ہے وہ باقی تھی اس واسطے حضرت نجاشی دور فوت ہو جائیں محبوب علیہ السلام کا پڑھنا اس لیے ہے کہ سرکار اس کے ولی ہیں اور ولی ہونے کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں اور یہاں گلی گلی میں کوئی ولی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی اس کی حصیت نہیں ہے اور اس حدیث سے وہ اپنی استخلاج کر کے جنازہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں نہیں میرے محبوب اس لیے پڑھ رہے تھے ان نبی اولا بالمومنینہ من انفسہم وہ مومنوں کے جانوں سے بھی اقرب ولی ہیں لہٰذا ان کا یہ حق بنتا ہے غیروں کا حق نہیں بنتا اس مقام پر میں نے دس اجلہ اقابر افازل ائمہ کی اقوال ذکر کیے ہیں بہوالہ جنہوں نے یہ واضح کیا کہ واقعی یہ ہمارے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں ان کی نماز جنازہ ادا فرما دی غائبانہ نہیں کہ خود مکہ مدینہ شریف میں تھے اور اپنے اس غلام کی جو حبشہ میں تھے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرما دی اس مقام پر چوتھا جواب وہ ہے کہ یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت توجہ کرنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تو اپنی جگہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خصوصیت تھی جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی پیدا عام کسی کا کوئی غائبانہ جنازہ کوئی جنازہ نہیں ہوگا وہ اس انداز میں ہوگا جب حاضرانہ موجود ہوں گے دور کے لحاظ سے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہیں اس میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو رب زلجلال نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی اس سلسلہ میں دلیل خصوص پہلی ہے اظہار اسلام کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو ظہر کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان کے اسلام کی تشہیر کرنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے ان کے ہمشہ میں ہونے کے باوجود یہاں کھڑے ہو کر دیکھ کی ان کے نمازی جنازہ دا فرما دی اسلام کی تشہیر ہو جائے کہ یہ نہ سمجھا جائے کل تاریخ میں کہا جائے کہ نجاشی مازاللہ کافر تھے نجاشی نے کلمانی پڑا تھا اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سب کو پتا تھا مسلمان وہاں گئے تھے ہجرت کر کے آئے تھے پھر واپس آگئے تھے سب جانتے ہوں گے کہ مسلمان کہ وہ مسلمان تھے نہیں نہیں اس پر باقاعدہ ابن جریر نے ایک آیت کا شان نزول بیان کیا ہے وَإِنَّا مِنَا مِنَا لِلْكِتَابِ لَمَئِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَا إِلِيكُمْ وَمَا أُنزِلَا إِلِيكُمْ خَاشِئِنَا إِلَّا یہ آیت کب نازل ہوئی ابن جریر جو پہلی تفسیر محصور ہے اس میں یہ بات موجود ہے اور در منصور میں بھی موجود ہے کہ جس وقت حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا معاملہ آیا تو منافقین نے کہا ہم کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھیں گے بعض صحابہ جن کو پتا نہیں تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں جنازہ پڑھیں ایک بندے کا جو ہم نے دیکھے ہی نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو تو باقاعدہ ضرورت تھی کہ ان کے بارے میں سرکار جنازہ پڑھیں تو ساری قوم کو پتا چل جائے قیامت تک کہ حضرت نجاشی کافر نہیں تھے اللہ کے فضل سے مومن تھے جب نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تو منافقین نے اعتراض کر دیا کیوں پڑھایا یہ آیت آزل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ حضرت نجاشی کے ایمان کو میں بیان کر رہا ہوں تو اس واسطے اظہار اسلام مقصود تھا اور اس مقصد کے پیش نظر ہمارے محبوب علیہ السلام نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی نماز جنازہ پڑھا دی دوسری دلیل خصوص یہ ہے امام بدر الدین اینی کہتے ہیں انہو میں باب ضرورہ یہ ضرورت کے باب سے تھا لینہو مات بی اردن لم تکم فیہا علیہ فریضہ کہ وہ ایسی زمین میں فوت ہو گئے تھے جہاں سارے کافر تھے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا وہاں پہ کوئی نہیں تھا اور یہ صرف ایک دونی درجنوں ایسے اور ان کے جو پیشواں انہوں نے بھی لکھا یعنی ابن قیم ابن تیمیہ اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت نجاشی جہاں ویسال ان کا ہوا تھا وہاں ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا اس واسطے نبی علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ غلام میرا ہے اور ایسے دنیا سے چلا نہ جائے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرما کے اپنے اس غلام کی نماز جنازہ آدھا فرما دی امام ابو دعود نے جس وقت اس حدیث کو لکھا تو انہوں نے تو باب ہی یہ قیم کیا کہتے ہیں باب السلات علال مسلم یموتو فی بلاد شرک اس مسلمان کی نماز جنازہ کا باب جو مشرکوں کے دیس میں فوت ہو جائے تو وہاں چونکہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت بھی ہے اور ان کی یہ حالت بھی ہے آج ایسا نہیں ہے اور یہ خصوصیت جانبین کی جو تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کر دی اور سید عالم نوبلہ میں ہمزہ بھی کہتے ہیں سبب ذالکا انہو مات بین قوم نصارہ ولم یکن اندہو من یسلی علیہے کہ وہاں کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا نصارہ کی قوم تھی لینہ کہ جو سے آبا حجرت کر کے گئے ہوئے تھے وہ سارے فتح خیبر والے سال میں واپس آگئے اب وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے ان کو نوازنے کے لئے اس خاص پوزیشن کے اندر محبوب علیہ السلام نے دیکھا ہے اور ان کی نماز جنازہ ادا فرما دی ہے چونکہ اور بھی جنگوں میں سرکار کی زہری حیات میں سہابہ شہید ہوتے رہے بڑی بڑی عظیم خدمتیں دین کرنے والے ان کی غائبانہ یعنی ان کی اس حالت میں وہ دوروں پڑھ دیں جنازہ نہیں پڑھا نبی علیہ السلام نے تو اس سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اس خاص پس منظر کی وجہ سے دیکھا بھی ہے اور اپنے اس عاشق کی نماز جنازہ کو پڑھایا بھی ہے ابن تیمیہ کا موقف زاد الماد میں موجود ہے کیونکہ وہ کافروں کے درمیان فوت ہو گئے تھے اور ان کی جنازہ وہاں پر کسی نے نہیں پڑھی تھے اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے خاص احتمام فرمایا شرع سنہ کے اندر امام بغوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ امام خطابی کہتے ہیں لئی سفیہ مستدلن کہ یہ حضرت نجاشی والی عدیث پڑھ کے کوئی غیبانہ جنازے کی بات نہ کرے کیوں لینن نجاشیہ کانا مسلمان بینا زہرائنا قوم کفار کہ وہ کافر قوم کے درمیان موجود تھے نبی علیہ السلام نے جنازہ کیوں بڑھایا قدن نبیو حقہو فی الصلاة علیہ نبی علیہ السلام نے ان کا جو حق تھا جنازے والا اور وہاں کوئی ادا کرنے والا نہیں تھا نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھ کے ان کا حق ادا فرما دیا ہے فَأَمَّ الْمَيِّتُ الْمُسْلِمْ فِي الْبَلَادِ الْآخِرِ فَلَيْسَتْ كَهَا أُلَائِ جو مسلمان ہو اور کسی شہر میں فوت ہو جائے اس کو اس پر قیاس نہ کیا جائے لِأَنَّهُ قَدَى حَقَّهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي بَلَادِهِ کیونکہ وہ جس ملک میں ہے جس شہر میں ہے وہاں کے مسلمانوں نے جنازہ پڑھ کے حق ادا کر دیا ہے لہذا اس کے غائبانہ کا کوئی جواز یعنی دور سے پڑھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا امام خطابی نے بھی اس بات پر مور لگا دی کہ محبوب علیہ السلام نے اس خاص پس منظر میں اپنی خصوصیت کے ساتھ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے محبوب علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی ہے یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ آخر بادشاہ تھا بادشاہ کے مذہب پر کوئی چار پانچ بندے تو ہوں گے آخر کوئی بھی مسلمان نہیں تھا تو اس کا جواب بھی امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے در منصور میں دیا ہے بلکہ امام کرتبی نے بھی احکام القرآن کے اندر اس کا جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں اگرچہ مان لیا جائے کہ وہاں پر لوگ تھے مسلمان مگر ان کے پاس یہ تعلیمات نہیں تھیں کہ جو فوت ہو جائے مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ کہیں میرے غلام کو بغیر جنازے کے دفن نہ کر دیں کہ اگر مسلمان ہیں بھی تو ان کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اور حکم معلوم نہیں ہے لہذا یہ خصوصیت ہے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ محبوب علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ یوں ادا فرمائی تیسرے نمبر پر خصوصیت کے اس لحاظ سے ہے بادشاہوں کو اسلام کی طرف راگب کرنا مقصود تھا کہ وہ ایک بادشاہ تھے اور فوت ہو گئے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے دنیا کے بادشاہوں دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لجپال ہیں باقی دنیا والے جب تک روح ہوتی ہے کسی میں پھر اس وقت کوستے ہوتے ہیں اس کے فائدہ کی باتیں کرتے ہیں اور جب کوئی مر جاتا ہے سب بھول جاتے ہیں لیکن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑے عسان والے ہیں اگر کوئی عاشق زندہ ہے پھر بھی عبر کرم پر کے برستے ہیں اور اگر روح نکل جائے پھر بھی رحمتوں سے نوازتے ہیں یہ بادشاہوں کو اسلام کی طرف راگب کرنے کے لئے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر ان کی حبثہ میں ہونے کے باوجود پڑھ دی یہ چار جواب ہیں جو میں نے کچھ اختصار سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اب یہاں پر ایک مستقل باب تیسرا جو ہے وہ ان دلیلوں سے ہے کہ غائبانہ جائز کیوں نہیں حضورِ میت شرط کیوں ہے اور کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے غائبانہ جنازہ شریعتِ متحرہ میں جائز نہیں سمجھا گیا اس میں اس بات کو پیشے نظر رکھا جائے ایک تو یہ ہے کہ غائبانہ جو ہے اس میں تقرارِ جنازہ ضرور آئے گا کہ پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا گیا ہے عمومی طور پر ایسا ہوگا اور پھر غائبانہ پڑھ دیا جائے گا اور اس طرح پھر سرسرہ شروع ہو جائے گا جبکہ جنازہ رفلی ہوتے ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے جو لوگ ادا کر رہے ہیں چوکوں کے اندر یہ تو فرض ہے فرضِ قفایہ جس وقت ساکت ہو گیا اب باقی کسی کے لیے اس کو دوبارہ پڑھنا اس کا اہدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے ابن بطال کہنے لگے کہ جب ایک مرتبہ جنازہ پڑھ دیا گیا فرض ساکت ہو گیا اور نبی علیہ السلام کا معاملہ جدا ہے کیونکہ آپ ہر ولی سے بڑے ولی ہیں آپ دوبارہ پڑھنا چاہیں قبر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے سوا اگر کسی ولی نے پڑھ لیا ہے تو اوروں کے لیے اجازت ہی نہیں ہے اور ولی خاص طور پر اس کا احتمام قبر پر جا کر کر سکتا ہے اگر ولی اقرب جو تھا وہ رہ گیا ہے اور جنازہ اس کا ادا کر سکتا ہے اپنے فرض شدہ بھائی کا یا کسی عزیز کا تو چونکہ تقرار جنازہ بھی اس اجتماع میں ہم اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے جیسے کئی بیدت پیدا ہو رہی ہیں بیدات ہیں جہاں کوئی فوت ہوتا ہے وہاں پر شمیں جلائی جاتی ہیں اس طرح کے خرافات بنائے جاتے ہیں یا کوئی باہر فوت ہوا ایک جنازہ وہاں پڑھا گیا ایک جنازہ یہاں پڑھا گیا ایک لاہور میں پڑھا گیا ایک دوسرے شہر میں پڑھا گیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے جنازہ جس وقت بعض اہل میت نے ادا کر دیا بالخصوص ولی موجود تھا فرساکت ہو گیا اور اس کے بعد راگے راکے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے غائبانہ پڑھنا تو بڑا دور کا معاملہ ہے اس واسطے تقرار جنازہ اقیلت کی بنیاد پر بھی عمومی طور پر اس میں فساد لازم آتا ہے اور پھر برخصوص یہ لوگ جو اس کے قائلین ہیں ان کی کوئی ایک بات ہی نہیں اور یہ اصول ہے جب ایک طرف صرف ایک بات ہے حتمی اور دوسری طرف اسی میں دس باتیں ہیں کوئی کہتا ہے یوں کرو پھر جائز ہے کوئی کہتا ہے یوں کرو پھر جائز ہے کوئی کہتا ہے یوں کرو پھر جائز ہے تو جو یوں توں اور اگر مگر میں بات پڑتی ہے وہ مذہب نہیں ہوتا مذہب وہ ہوتا ہے جو اٹل اور حقیقت ہوتا ہے اس واسطے ایک باب میں نے ان لوگوں کے متعارض اقوال پیش کرتے ہوئے بیان کر دیا اس میں حضرت ابن حبان کا قول کیا ہے وہ کہتا جنازہ تب پڑا جا سکتا ہے کہ جس وقت میت قبلے کی جانب ہو اور اگر میت کا شہر قبلے کی جانب نہیں ہے تو پھر ان کے بقاول بھی غائبانہ پڑنا جائز نہیں ہے تو انہوں نے ایک قید لگا دی کہ میت قبلے والی جانب ہو دوسرے بولے انہوں نے کہا جس دن کوئی مرا ہے اس دن مدت لمبی ہو جائے دو تین دن گزر جائے تو پھر جائز نہیں اسی دن جائز ہے یہ ایک آدمی کا قول ہے اس کے بعد عبدالعزیز بن ابھی سلمہ کہتے ہیں اگر کسی کو درندہ کھا جائے یا نہر میں ڈوب جائے اس کی کوئی ہڈی بھی نہ ملے تو پھر کہتے ہیں جائز ہے برنہ جائز نہیں ہے اب ہر ایک ان میں سے اس کا قول دوسرے کے لحاظ سے ناقابل عمل بن رہا ہے اور پھر ان لوگوں کے جو فتاوہ سنائیا اور اس کے علاوہ فتاوہ نظیریہ ہیں وہاں دیکھ لو وہاں نو سال تک پڑھنے کا ذکر موجود ہے کہ نو سال کے بعد بھی جا کے پڑھا جا سکتا ہے اور یہ شہیدوں کے جنازے اور یہ صورتحال اس سلسلے میں دیکھ لو کتاب اللہ امہ اٹھا کے امام شافی تو شہید کے جنازے کے سرے سے کائل ہی نہیں ہے وہ سامنے ہو پھر بھی نہیں پڑھتے جائز ہی نہیں سمجھتے کہ شہید کا ہوتا ہی نہیں اگرچہ سامنے موجود ہو غائب میں ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اس بنیاد پر یہ چند جو اقوال ملتے ہیں تعمل نہیں کول کی بات کر رہا ہوں صرف چند اقوال اور وہ بھی متعرض اقوال ہیں ایک کے نزدیک جائز ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے کہ جہاں کسی قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہی بات ہے میت موجود ہوگی جنازہ پڑھیں گے موجود نہیں ہوگی جنازہ نہیں پڑھیں گے محتشم سامن حضرات یہاں پر یہ بات بالکل اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور آپ کی شریعت کی جو تشریحات پوری ملت میں موجود رہی ہیں اس میں ابن بطال نے اس بنیاد پر اجماع ذکر کیا کہنے لگے کہ اگر قبر پر دوبارہ پڑھنا نماز جنازہ جائز ہوتا قبر پر غیبانہ تو بڑی دور کی بات ہے نا قبر پر بھی تو کہنے لگے کہ پھر ساری دنیا مدینہ شریف جاتی اور نبی علیہ السلام کی قبر شریف کی صاحب نے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جتی صلاح جو آپ کی شان کے لائق ہے وہ جنازے جو مغفرت کے لئے ہوتے ہیں سرکار تو بلندوں بالا ہوں اس سے ابن بطال کہنے لگے اگر ایسا جواز ہوتا تو سب سے زیادہ اس ذات کا حق تھا جن کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے تو جب امت کا اجماع رہا اس پر یہ اجماع میں پیش کر رہا ہوں امت کا اجماع رہا اس پر کہ ہر دور میں ہر صدی میں ہر سال میں ہر مہینے میں ہر دن میں ہر گھنٹے میں امتی ہر منٹ میں وہاں پہنچے ہیں اور کسی نے جنازہ نہیں پڑھا تو پتا یہ چلا کہ جب وہ قبر جس کے مقی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور بل اتفاق زندہ ہے وہاں جائز نہیں تو پھر قبر کسی اور کی ہو کیسے جائز ہوگا اور جب قبر ہوئی نہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیسے جائز ہو سکتا یہ اجماع توجہ کرنا اجماعی معاملہ ہے یعنی ایک ہے سامنے جسد ہو اس پر ایک ہے اس کے بعد والی حالت وہ کیا ہے قبر اور ایک ہے تیسری کے سامنے کچھ بھی نہ ہو تو جب درمیان میں ہمیں ایک اجماع مجسر آ گیا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قبر پر جنازہ پڑھنا اس کا یادہ کرنا جو ذات سب سے زیادہ مستحق ہے صلات کی وہاں پر بھی حالتیں نماز باقی نہیں رہی ساری امت اس پر متفق رہی کہ وہاں جاکہ نماز کی نیجت کر کے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے درود و سلام تو ہر لمعہ پڑھا جا رہا ہے مگر نماز جنازہ صلات جنازہ جو آپ کی شان کے لائق ہے اس کے ترق پر امت کا اجماع رہا صحابہ سے لے کر دور متخرین تک تو جب قبر بھی ہو سب سے شان والی عرض سے شان والی اور پھر جو موجود ہے وہاں پر وہ اعلان کر چکے ہو ان اللہ حرم علی الارد اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیو ویرزا کو اللہ کے نبی ان کا جسم زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ جسم کو کھا نہیں سکتی اللہ کے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں اور قبر میں رزق بھی دیا جاتے ہیں جب اتنی بڑی نشانی امت کے سامنے موجود ہونے کے باوجود جنازے کا قول نہ کیا نہ عمل کسی نے کیا تو اس سے نچلے درجے میں نہ خود جسم ہے نہ قبر ہے اور کچھ بھی نہیں یہ پڑھنا اس کا پڑھنا اجماع کی خلاف فرزی ہے اور اس کا نہ پڑھنا اجماع کا لمبردار ہونا ہے اس مقام پر آئیمہ اربا کا جو مذہب ہے اس سے بھی کچھ لوگوں کو بھول ہوتی ہے آئیمہ اربا کے لحاظ سے ایک پورا باب ہم نے ذکر کیا کہ ان کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں سارے جتنی بھی کتابیں ہیں مطن ہے شرح ہے فتوہ کی کتاب ہے دوسری کتاب ہے ہر جگہ موجود ہے کہ غائبانہ جنازہ جائز نہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واضح طور پر حضرت امام مالک المدونت القبرہ الزخیرہ الجامع التمہید حضرت امام مالک کے کول پر سارے مالکی فقہانے وضاحت کی ہے کہ امام مالک اس کو جائز نہیں سمجھتے امام مالک کے نزدیک جیسے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جائز نہیں ہے ایسے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی غائبانہ جائز نہیں ہے اس کے بعد معاملہ ہے حضرت امام شافی ایک روایت ان کے مذہب میں ایسی ملتی ہے اور وہ روایت ہے عمل اس پر نہیں ہے تامل نہیں ہے میں شرِ صدر سے کہتا ہوں امامِ شافی رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی کسی کا غیبانہ نہیں پڑھایا اور پناہ امامِ شافی کا کسی نے پڑھا ہے لہذا تامل کی جو بات ہے اس کے لحاظ سے امامِ شافی رحمت اللہ علیہ بھی اس جو ہم بیان کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور جہاں تک حضرت امامِ احمد بن حمبل کا ذکر ہے ابنِ قیم نے وہاں پر تین کال ذکر کرتے ہوئے ذات الماد کے اندر پھر کیا کہا کہنے لگے امامِ احمد بن حمبل کے تین کال ہیں لیکن ان کا صحیح مذہب کیا ہے صحیح مذہب یہ ہے وہ متلکن نمازِ جنازہ غائبانہ کے قائل نہیں ہیں یہ خود امامِ احمد بن حمبل کی گوائی دے رہے ابنِ قیم جو ابنِ تیمیہ کے شاگرد انہوں نے اس بات کو لکھ دیا کہ تین اقوال ان کے ہیں لیکن صحیح کال ان کا بھی یہ ہے کہ وہ بھی غائبانہ کے قائل نہیں ہیں اب یہ تعامل ہے پوری امت کا اور اس انداز میں ان سب کی گواہیاں موجود ہیں اور یہاں تک اور تو اور رہا اگر وہ صرف احمد عربہ کی مخالفت کر کے ابنِ تیمیہ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہ مذہب بلکل تمہید میں میں نے ذکر کیا ہے اس انداز میں نفی کیا ہے غائبانہ جنازہ کی وَلَمْ يَكُنْ مِنْ حَدْ يَهِ وَسُنَّتِهِ اَسْسَلَاتُ وَلَا كُلْ مَيْتِنْ غَائِبِ ابنِ قیم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنی طرف سے اس بات کو بیان کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ غائبانہ جنازہ پڑھ دیا جائے لَمْ يَكُنْ مِنْ حَدْ يَهِ وَسُنَّتِهِ نبی علیہ السلام کا نا طریقہ ہے نا سنت ہے اَسْسَلَاتُ وَلَا كُلْ مَيْتِنْ غَائِبِ کہ ہر مَيْتِ غَائِبِ کی نواز جنازہ پڑھ دی جائے کہتے فَقَدْ مَاتَا خَلْقٌ قَسِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ غُيَّبٌ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِ بہت سی خلقِ قسیر جو ہے ان کا وصال ہوا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ دوسرے شہروں میں تھے وہ فوت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کی غائبانہ جنازہ نہیں پڑی ان کے جنازہ اس انداز میں کہ وہ ادھر ہیں اور سرکار ان کی ادھر پڑھ دیں محبوب علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ آدھا نہیں کی اور ان کی زبان میں کہتے وہ ہم غیبن وہ غیب تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ آدھا نہیں کی لہٰذا ابن تیمیہ ابن قیم بھی اس کو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی نہیں سمجھتے اور کس کا طریقہ ہے اگر نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے گھر کی گواہی ہے یہ نبی علیہ السلام کی ناسنت ہے نہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ ذات الماد کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اب میں چونکہ یہ باس جو آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اس میں اگر کوئی فریق سانی اپنی اصلا کر لیتا ہے تو بھلا اس کا حسد سے نہ سنیں بغض سے نہ سنیں وہ اپنی اصلا کر لے اس کے لیے فیدہ ہی فیدہ ہے لیکن اصل ہم نے جو اس سیمینار کا انعقاد کیا ہم نے اپنا موقف کہ ہم کیوں نہیں پڑتے یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا ہمارے اماموں کو ستایا گیا ہمارے خطیبوں کو ستایا گیا اور ان پر روب ڈالا گیا اور اس انداز میں ہر جگہ فتنہ کھڑا ہو گیا آخر یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو صدیوں سے نہیں پڑتے آرہے تو کیوں نہیں پڑتے آرہے اس کو واضح کیا جا اس کو کوئی فرقہ واریت کی لسٹ میں شامل نہ کرے اور پھر ہنفیو اب میرا رخ تمہاری طرف ہے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یحیٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو پوچھا این آت لوگوں کا محبوب میں ڈھونڈوں تجھے کہاں سے ڈھونڈوں این آت لوگوں کا میں تجھے کہاں سے پاؤں تم ملو گے تو کہاں سے ملو گے یہ میری پشت پہ داتا حجویری بیٹے ہیں رب کعباب کی قسم تشف المحجوب اٹھا کے دیکھ لو حضرت داتا گنج بخش حجویری کہنے لگے یحیٰ بن معاذ رازی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اندہ علم ابی حنیفہ تا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علمائے سنت اندہ علم ابی حنیفہ تا داتا گنج بخش ملنگوں کے داتا گنج بخش نہیں فقہا کے داتا گنج بخش ہیں مفسرین کے داتا گنج بخش ہیں کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نقل کیا ہو حضرت داتا گنج بخش نے تو پھر شاک کی گنجائش پیچھے کیا رہ جاتی ہے جن کو شاک ہے اب ان کو میں نے چھوڑا ہوا میں تم سے بات کر رہا ہوں ہنفی ہو اور ہر دیکھ کا چمچہ کٹچھا بنے باقی فقہ تو امام صاحب سے جنازہ کہیں اور سے حضرت داتا گنج بخش حجویری نے فیصلہ کیا اینہ اطلبوں کا یہیہ بن مواز نے پوچھا کہاں سے آپ کو ڈھونڈوں محبوب اندہ علم ابی حنیفہ تا جہاں میرے ابو حنیفہ کا علم ہوگا وہاں میری رضا ہوگی وہاں میری خوشی ہوگی وہاں میری خوشی ہوگی اب یا تو یہ کہو کہ داتا تمہارے داتا نہیں یا کشف الماجوب ان کی کتاب نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما نہیں سکتے جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اور یہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے وہ جو دلائق تھے قرآن و سنت کے وہ تو باب میں نے اقتصاد سے بیان کر دیا لیکن میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں اولا خلاف اولا کا فرق تھا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو میں نے کہا پھر ہر چیز چھوڑتے چھوڑتے چلے جاؤ پھر کہا رفا جدین اولا خلاف اولا ہے یہ سنت غیر سنت ہے کوئی بات ہی نہیں یاد رکھو یہ ایک جال ہے لوگوں کو غیر مقلد بنانے کا اور وہ جال ڈالا جا رہا ہے اور بھولے بھالے اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں دعا ہی ہے دعا کر دی ایسے ایسے مفتیوں کے دیر میں خناس پڑے ہوئے ہیں جو اپنے رسالوں میں لکھتے رہے فتوہ دیتے رہے دعا ہی ہے دعا کر دی تو حرج کیا ہو گیا انہیں کہا پھر قبر پر جا کر بھی نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے پھر وہ سنت کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے بخاری میں ہے نا کہ قبر پر جا کے جنازہ پڑھا تو اگر سنت کا جذبہ ہے تو ایک بھی تاریخ میں مثال بتا سکتے ہو کہ یہ سارے گئے ہیں اور کسی قبر پر جا کے جنازہ پڑھاؤ اگر کہو کہ آیا تو ہے نا حدیث میں مانا جو بھی آیا تو ہے نا تو میں کہتا ہوں آیا تو ہے حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھی ہے تو پھر اس پر عمر کدھر گیا اس پر تو کرنا چاہیے اس واسطے اوروں کا معاملہ اور ہے لیکن ہنفی ٹکڑوں پہ پلنے والے جن سے بھول ہو گئی ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں ان سے آئندہ بھول نہ ہو ہم ان سے کوئی انانیت نہیں رکھتے جن سے بھول ہو گئی جو مظلوم ٹھہرے ذمہ دار ہو کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ آئندہ ذمہ دار رہے ہیں یہ کوئی فقہ نہیں ہے کہ جہاں سے آسان چیز ملے وہ لے لو باقی چھوڑ دو بھول گئے ان لکھا ہے وہ زندگی ہو کے مرتا ہے پھر تو اس کا مذہب آسان نہیں ہے جہاں سے مل جا اگر کوئی رواج کے سامنے لیٹ جائے اور کہہ یہ میرا اجتحاد ہے اجتحاد نہیں بزدلی ہے حق یہ ہے کہ جو بزرگوں نے بتایا ہے بزرگوں نے بتایا ہے اور خدا کی قسم سو فیصد یقین سے یہ آہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں دس صدیوں میں داتا صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے داتا صاحب کا جو عرص ہوا ہے کتنا تھا دس صدیوں میں داتا صاحب ہیں یا نہیں اور یہ کہنا کہ دس صدیوں میں وہ کسی نے کنی کیا تھا جو میں نے کر دیا اس نے داتا صاحب کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی ماز اللہ سوچا کرو بات کہاں تک جاتی ہے حملہ کہاں تک جاتا ہے چار کتابیں لکھ کے روشنی بانٹنے کے دعوے کرنے سوچو تو سہی حضرت داتا گنجبخش نے کیا روشنی بانٹی تھی کتابیں ڈیڑھ ہزار ہیں بیس ہزار ہیں اگرچہ شان ہے ان کی لکھی ہیں انہوں نے مگر وہ چلتے پھرتے ایک کتاب تھے بحروپ نہیں تھا کسی طرح کا ایسی چیز نہیں تھی کسی کی ایجنٹی نہیں تھی کمال تھا ایمان تھا اور یہ شان تھی کہ رائے راجو کو جوتے مار کے نیچے لے آئے ہیں لوگ نئے نئے میں یار بیان کر رہے ہیں اس واسطے میرے بھائیو میں اس طبقے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل ایمی کا ہر فکر نہیں تائر فردوس کی سیاد گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ آزادی یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد جو اپنے بزرگوں کی دی ہوئی وہ جو غلامی کا پٹا اس کو اتار دے پھر کہاں ٹھکا نہ ملے گا کہاں کتنا یونچا قد نہ ہو بونا بن جائے گا بندہ اپنے اسلاف کے تلووں کی نیچے رہے گا تو بہت انچا قد نظر آئے گا اس واسطے یہ سیمینار اپنے مذہب کا جو اظہار تھا اس کے لیے ہے اور وہ ہم نے اپنے ہنفی بھائیوں کو اکٹھا کر کے کیا اور یہ ہمارا حق بنتا تھا ہم یہاں کرتے کیونکہ یہ برے سگیر کے سب سے بڑے ہنفی کی دہلیز اور یہ سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہماری مجبوری تھی ہم یہاں کرتے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت ڈاکٹر طہر رضا بخاری صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برپور تعاون کیا برنا نہ جانے حضرت داتا گنجے بخش رحمت اللہ علیہ کی روح کتنی مسترب رہتی کہ جس فقہ پر انہوں نے جھنڈے لے رہا ہے ان کی دہلیز پر اس کی خلافرزی ہو جائے اور پھر اس کا مدعویٰ نہ ہو یہ معاملے بڑے سخت ہیں ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے اور اس موضوع پر جتنے بھی علماء ہیں پہلے بھی پڑھایا ہوگا میں دست بست ارز کروں گا کہ تمام نے ایک ایک جمعہ ضرور پڑھانا ہے اور پھر اس کا ابلاغ کرنا ہے ہماری کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں مجھے جس کا جی چاہتا ہے ہزار گالی دے مگر میرے امام اعظم کو کچھ نہ کہے مجھے جس کا جی چاہے کہے جلالی یہ ہے وہ ہے اسے آتا کچھ نہیں یہ سستی شورت چاہتا ہے یہ فلان کا رد کر کے قد اونچا کرنا چاہتا جو کچھ کہے مگر میرے امام کی فقہ سے بغاوت نہ کرے سرکشی نہ ہو اور دوسرے لوگ بھی جو ہمیں گالی دے سو شوق سے دے مگر ہمارے داتا کو گالی مت دے داتا کو بت مت کہے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے انبیاء کرام علیہ مسلم اور سنت متحرہ اور علوہیت اس پر کوئی حملہ ہم برداشت نہیں سے موقع پہ ہو رہا ہے کہ جب ڈینمارک میں گستا خانہ کھا کے بنائے گئے اور امت کو ایک اس کی بھی ایک لوگ گرمی محسوس ہو رہی ہے ہم اس حرکت کی بھی پرزور مضمت کرتے ہیں اور جو متحدہ تحفظ رسالت تحفظ نموس رسالت محاذ کا جو پروگرام ہے پندرہ پندرہ مارچ کو انشاءاللہ یہیں سے جلوس نکلے گا نبی علیہ السلام کی نموس کے تحفظ کے لئے تو آپ نے اس میں بھی شامل ہونا ہے اور اس سلسلہ میں یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ علیہ نموس کا جو معاملہ ہے عزت کا معاملہ ہے شاعر کا جو معاملہ ہے ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے وہ آواز جو ہمارے اسلاف کی آواز ہے اس کو بڑا توانہ کرنے کی ضرورت ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بار بار اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک چیز جس وقت وہ آل سنت کے شعار میں سے ہے تو اس کو ہر وقت برقرار رہنا چاہیے یہاں تک انہوں نے لکھا کہ جس وقت سامانہ ریاست جو ہندوستان کی ہے اس سامانہ ریاست کے ایک خطیب نے جس وقت اپنی تقریر کے اندر ایسا کیا ہے کہ اس نے عید کا خطبہ تھا اور خلفہ راشدین کے نام نہیں لیے تو حضرت مجدد الفیسانی نے خط لکھا مجدد الفیسانی رحمت اللہ رہے کو پتا چل گیا کہ سامانہ ریاست وہاں کا خطیب جو ہے اس نے عید کے خطبے کے اندر کیا کیا خلفہ راشدین کے نام نہیں لیے آپ نے اس کو خط لکھا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے یہ عذر پیش کیا اس نے کہا خلفہ راشدین کے نام لینا خطبے میں یہ خطبے کا رکن نہیں ہے خطبہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو حضرت مجدد الفیسانی نے کہا یہ تسلیم ہے کہ خطبے کا رکن نہیں ہے خلفہ راشدین کا خطبے میں نام لینا یہ خطبے کا رکن نہیں ہے یہ تسلیم ہے لیکن از شعار آل سنت فرمانے لگے آل سنت کا شعار ہے آل سنت کا شعار ہے تو جب آل سنت کا شعار ہے تو پھر اس شعار کی فرمانے لگے میں خلاف ورزی نہیں کرنے وہی ہمارے اسلاف پیش کر رہے ہیں